پرچم کشائی ہونے جا رہی ہو آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر اگر کھڑے ہو جائیں حضر صدر محترم پرچم کشائی فرمانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ کا جنڈا وہ جنڈا نائی دیلے آمد محر تار کا جنڈا خدا شاہد قوافہ سید ابا رار کا جنڈا وہ جنڈا یاد دار فتح حیمت کا آج لہر آیا ستارا قوم کی قسمت کہ یعنی آج پر آیا وہ نہرہ کا نظر آتا وہ نہرہ کا نظر آتا حیمت اللہ کا جنڈا وہی تھا فتوہ مکامی رسول اللہ کا جنڈا وہ جنڈا امت خرمی ورات مہربانوں کا وہ جنڈا امت بیگا کے سچے پاسدانوں کا وہ جنڈا ہے نبی ان انبیاء کے کاروانوں کا وہ جنڈا ہے وہ جنڈا ہے محمد مصطفیٰ مصطفیٰ کے رابدانوں کا وہ جنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رابدانوں کا وہ نہرہ کا نظر آتا یو نہرہ کا نظر آتا ہے حیمت اللہ کا جنڈا وہی تھا فتوہ مکامی رسول اللہ کا جنڈا محمد مصطفیٰ وہ جنڈا ہے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی اسی دھنڈے کے نیچے آئی اگرے زون کی بربادی اسی دھنڈے کے نیچے آئی اگرے زون کی بربادی اسی دھنڈے سے قائم ہے وطن میں عادد شادی وہ شیخ الہند مرمود نے حسن کو اتھا بہت پیارا وہی جنڈا رہا شک حرم کے آنکھ کا تارا وہی جنڈا رہا شک حرم کے آنکھ کا تارا مسائب نہ ہوا کسنے نہ گھبرا نہ سکھاتا ہے بُرے احوال میں گھر کر سُدھر جانا سکھاتا ہے بُرے احوال میں گھر کر سُدھر جانا سکھاتا ہے وہ نہرہ کا نظر آتا حیب اللہ کا جنڈا وہی تھا ختہ مکہ میں رسول اللہ کا جنڈا وہ نہرہ کا نظر آتا ہے ہی تھب اللہ کا جنڈا وَلِیُ اللَّا شَغِعَقُدُ اللَّذِیدِ مُدَادُ عَرْقَاسٍ رشید عمد ومعمود الحسن کی تھی جو حائل کی فائیت آر حسین احمد تھے جس کے صدر آر حاکم کدھی احمد سائید و حفو غیر رحمہ جس کے پھینا دن اسی جمعیتِ عظمہ اسی جمعیتِ عظمہ کہ ان اجداد کا جنڈا وہ جنڈا ہے انہی اجدہ جے کی آلاد کا جنڈا وہ جنڈا ہے انہی اجدہ دے کی آلاد کا جنڈا وہ لہراتا نظر آتا ہے ہی وہ بل ماہ کا جنڈا وہ جنڈا جو آس تھا کرتا کے حسینہ مجھ کے ہاتھوں میں جو لہراتا رہا شہرِ اخداش اب ہی کے ہاتھوں میں بفضل رب وہی جنڈا ہے اب عظمہ کے ہاتھوں میں بفضل رب وہی جنڈا ہے اب عظمہ کے ہاتھوں میں وہ لہراتا نظر آتا وہ لہراتا نظر آتا ہے ہی وہ بل ماہ کا جنڈا ہی تھا فتخ مکہ میں رسول اللہ کا جنڈا رسول اللہ کا جنڈا ہے اللہ کا جنڈا ہے اللہ کا جنڈا ہے خطاوں سے درگزر فرما بارِ الٰہ ہمارے اس وقت اس استعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما مالک ملک و ملک کے لئے جو خیصلے ہیں اس میں برکت عطا فرما اہلِ ایمان کو عزت کی زندگی عطا فرما اہلِ ایمان کو عزت کی زندگی عطا فرما پورے بلک کی حفاظت فرما ملک کے سارے لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرما ہمارے ملک میں انصاب اور خطاق کرنے کے روش کو قائم فرما جو لوگ بھی بدامنی پیدا کر کے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام فرما جب میں ظلمہ کے چرے نیک بندوں کے قائم کرنے سے تنظیم اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہم خود ناتما اور کمدور ہمیں قوت عطا فرما ہماری ٹوٹیم ٹوٹیس محنت کو جو ملک کے تحفظ کے لیے ملت کے تحفظ کے لیے شریعت اور اسلام اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے تمام کمدوروں مظلوموں پریشان حالوں کے مدد کے لیے بارِ الٰہ جو اقدام کیے جا رہے ہیں اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ہمارے جو اقابر اس وقت ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما ہم سب کو ان کے نقش اقتم پر ان کی ہدایات پر چلنے کے توفیق ادا فرما اس اجلاس کو ملک میں امن و آمان کے قیام اور سارے ملک والوں کو محبت سے رہنے اور خاص طور پر اہل ایمان کی جان مال ایمان عزت آفروں کی حفاظت کا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سنوالالیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاقی خلقی محمد و آلی وسادی اجمائین برحمتی قیاء آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بزرگان محترم درادران اسلام اور پورے سودے سے آئے ہوتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس جا پہشانی کے ساتھ آپ سیکڑوں کلومیٹر کا سفر ٹے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ یہاں پر موجود اور آنے والے تمام ہی حضرات اس اجلاس کو با مقصد نتیجہ خیز بنانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے اب میں قرآن کریم کی تلاوت کے لئے مولانا امیم الحق عبداللہ صاحب سے گزارش کرو اللہ کی تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے جلسے کا اجلاس عام کا آغاز فرمائیں تلاوت سے ملہ میٹم اپو مطلق مطلق ملہ 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 ملکہ موسیقی 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 کی فلاح کا جو عظیم بیڑا آپ کے تعاون سے آپ کی اپنی تنظیم جمعیت علماء نے اٹھایا ہے اس میں بھرپور کامیابی حاصل ہو آمیر حضرات جرامی لکھنو کا اپنے علمی عدبی اور تہذیبی حوالوں سے ہی نہیں بلکہ مسلمانہ ہن کی سب سے بڑی لائق احتمال اور عیسال و قربانیوں کی تاریخ سے مزین تنظیم جمعیت علماء ہن کے حوالے سے بھی اس کے قیام کے روز اولی سے اتنا مضبوط اور گہرہ رشتہ رہا ہے کہ لکھنو اور جمعیت دونوں کی کوئی تاریخ ایک دوسرے کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی اور اس کے ثبوت کے لیے میں اتنا ہی حوالہ اتنا ہی حوالہ کافی ہے کہ انیس سو انیس میں جمعیت علماء ہن کے باقادہ قیام کے بعد اس کے پہلے اجلاعات کی صدارت اسے لکھنو کے مشہور مجاہد آزابی اور خانوادہ فرنگی محل کے نامور فرزند حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی اس لیے ہم اہل لکھنو جمعیت علماء کے حوالے سے بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے صورت کی مساپت پر نظر رکھی ہے ہم نے صورت کی مساپت پر نظر رکھی ہے دوب کے شہر میں سائے کی خبر رکھی ہے محترم سامین اس وقت لکھنو کی تاریخی عظمت و اہمیت کا کوئی تفصیلی بیان کر کے آپ کی سمخ راشی کا نئی رادہ ہے نہیں یہ اس کا موقع ہے ہاں اگر کچھ بازوں کو لوگوں کو اس کا علم حاصل کرنے میں ہی دلچسپی ہو تو ان کو لکھنو کے ایک باشندے کی حیثیت سے میری دعوت ہے کہ پیہ تکنیلِ عارضو آؤ پیہ تکنیلِ عارضو آؤ لے کے احساسِ جستجو آؤ میں بتاؤں گا لکھنو کیا ہے تم جو ایک بار لکھنو آؤ البتہ جمعیت الماہین کی انتیادی تاریخ کے حوالے سے اس طرف اجمالی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ وطنِ عزیز ہندوستان کو ظالم انگریز کے غاتبانہ قبضے اور پنجے استبداد سے آزادی دلانے کے لیے سترہ سو بہتر میں سراج الحند حضر الشاہ عبدالعزیز محضر زہلوی رحمت اللہ علیہ کے پتوائے جہاد سے لے کر انیس سو پندرہ تک آزادی وطن کے لیے مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ جہاد بستائف تھا جو ظاہر ہے کہ ایک ایسی طاقتبر و ناقابل شکست حکومت کے خلاف تھا جس کی مملکت کے اندر سورج گروب نہیں ہوتا تھا اس دوران اٹھارہ سو ستاون کا ابو لرزا خیز اور انسانیہ سوز مارکہ بھی پیش آیا جس میں وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہزار ہاں ہزار علماء کرام اور ان کی تعبیداری میں مسلمانان ہن نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور جسے وقت کے جابر حکمران انگریز نے تو بغاوت سے تعبیر کیا ہی اور فرمائیے جسے وقت کے جابر حکمران انگریز نے تو بغاوت سے تعبیر کیا ہی مقام حسرت و اسوث یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں بھی آج تک اٹھارہ سو ستاون کے اس جہاد آزادی کو بغاوتی کے نام سے یاد کیا اور کرائے جا رہا ہے جب سترہ سو ستاون سے انیس سو پندرہ تک جاری رہنے والے جہاد بھی صحیح کے خاطر خواہ نتائج برامت نہیں ہوئے تو انیس سو انیس میں قائم ہونے والی جمعیت رماہ ہن نے اپنے عظیم قائد اور رہنما شیخ الہن حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت پر آزادی وطن کے لیے جاری جد و جہد کا مقرک مورتے ہوئے یہ تاریخ ساز پیصلہ لیا کہ آئندہ یہ تحریک آزادی اپنے ہم بطن ہندو بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ساتھ شامل کر کے اور ان کا تابن لے کر چلائی جائے گی اور جسے جہاد بس طیب کے بجائے آدم تشدد کے حصول پر چلائے جائے گا چنانچہ انیس سو انیس کے دور غلامی سے لے کر انیس سو سیتالیس کے حطول آزادی تک کی جمعیت علماء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے رہنماؤں نے اپنے عدم تشدد اور ہندو مسلم بھائیتارہ کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آزادی وطن کے خاطر ہر قسم کی قربانیاں پیش کی جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے نہیں اس کی چندہ حاجت ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے باست سارا جانے ہے محترم حضرات تشریح اور فکری کی بات یہ ہے کہ جیہ سو سال سے زائد کی مسلسل جد جد ہزارہ ہزار قربانی اجانوں کی قربانی مانچہ سے لے کر کراکی کلکتہ اور احمد زدر تک کی جیلوں کی کالکوٹیوں کی سزاؤں کے بعد ملک کو حاضر ہونے والی آزادی پر ایک مرتبہ پھر خطرات سے بادل چھا رہے ہیں آپسی بھائی چارے کو مٹا کر مرافرت پیدا کرنے کی کی جانے کی مسلسل کوششے ہو رہی ہیں ملک کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں نے عدم تحفظ اور اپنے آئینی و بنیادی حقوق کے سلسلے میں فکر مندی بڑھتی جا رہی ہے پارکوں بازاروں دفتروں اور کچھہریوں سے لے کر تعلیم گاہوں نساب تعلیم تک میں منافرت کا زہر گھول کر ملکی باشندوں کو آپس میں تفصیم کر کے انگریزوں کی لڑاؤ اور راج کروں کی پالیسی پر کھلن کھلہ عمل کیا جا رہا ہے عرباب سیاتت اور حکمرات اپنے کی خودغرضیوں اور مفاد پرستیوں کی بڑھتی حوث سے خطرات سنگین سے سنگین سرہود صورتحال اتیار کرتے جا رہے ہیں دوسری طرف خود مسلمانوں نے تعلیم سے بے رغبتی دین اور علماء دین سے دوری کسی پرد یا تنظیم کو اپنا بڑا اور حمدت تسلیم نہ کرنے کرتے ہوئے ہر قیادت کو ٹھکرانے کی روش اور اس کے نسلے میں اتحاد و اتفاق سے محرومی نے مطلم سماج میں الک سے پیسیدہ و لاینہ القسم کے مسائل پیدا کر دیئے ہیں لیکن مسلمانوں کا اپنے رب کے فرمان کی وجہ سے یہ مستحقم عقیدہ ہے کہ مسائل و پریشانیاں ہی راحت اور آسانی کے دروازے کھولا کرتی ہیں کیونکہ اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَنْ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَنْ چنانچہ آج آپ کا اپنی تنظیم جمعیت علماء کی آباس پر تحفظ و ملک و ملک کانفیرنس کے عنوان سے منحکمد ہونے والے اس اطلاع سے عام کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا تو ایا مفاد پرستوں خود غرضوں اور ملک و ملک کے دشمنوں تک اپنی صداے دل کو پہنچاتے ہوئے یہ وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہم حالات سے سنجوتہ کر کے اور غزبلی و بسکمتی کا مدائرہ کر کے تاریخ کے پورے دان کا حصہ بننے والے نہیں ہیں بلکہ حالات کا رخ موڑنے اور ملک و ملک کی حفاظت و سلامتی کا کامان کرنے والے ہیں اور ہمارا یہ وعد اعلان ہے کہ مشکلیں ہی مشکلیں ہیں کاروہ کے سامنے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں کاروہ کے سامنے حیث ہیں لیکن میرے عظم جمع کے سامنے ہمیں اپنے پروزگال پر پر امید رہنا چاہیے کہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور ان کے رفقہ میر صوبہ اتر پردیش میں حضرت مولانا محمد مطین الک عسامہ قاسمی صاحب اور جناب مولانا محمد مدمی صاحب اور ان کے رفقہ کی مضبوط پروقار اور بیداز مقض و غیور قیادت میں برطا ہونے والی تحفظ ملک ملک کی جرجیز بھی اسی طرح انشاءاللہ کامیادی سے ہم کنار ہوگی جس طرح ہماری جد جہد آدادی کو کامیابی ملی تھی اور جس کی حفاظت و بقا کے لیے ہم فکر مند ہیں قانون فطرت و سنت اللہ یہی ہے کہ اخلاص و اعتماد کے ساتھ کی جانے والی ہر جد جہد بالآخر کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے اور یہی ہمارے اصلاف و قابل کی جد جہد کی امین اس تنظیم جمعیت الماہن کی بھی تاریخ رہی ہے کہ کامیابیاں و کامرانیاں اس کے عراقین و بابستگان کے قدم چنپی رہی ہیں مناسب ہوگا کہ اس موقع پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدمی رحمت اللہ تعالی علیہ سابق صدر جمعیت الماہن کے ایک پر مجاہ لیکن پر عدم جملے کی طرح اشارہ کر دیا جائے جو میرے دور طالبی میں جوبن کے ایک سیاسی جلسے منوں نے کہا تھا حضرت فدائے ملت جب اسٹیج پر تشیف لائے تو پہلے سے تیشدہ پروگرام کے مطابق کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کے گلے میں پھوروں کے ہار ڈالنے کی کوشش کی تو حضرت نے یہ کہتے ہوئے ہار قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ شکریہ شکریہ میں جیت کا قائل ہوں ہار کرنے گو کہ یہ ایک مداز سے بھرپور پہلو تہی کی کوشش تھی لیکن سچا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ان سے وابستہ تنظیم جمعیت علماء ہن کا یہی اساسی منشور بھی ہے اور اس پر کاربن رہنا ہی ہماری کامیابی کی زمانت بھی آخر میں اس بات کے لیے شکر گزار ہونا اپنا فریدہ گردانتا ہوں کہ جمعیت علماء اکتر پردیش کے ذمہ داران خصوصاً اس کے صدر زیبقار جناب مولانا محمد مطین الاق اسامہ قاسمی صاحب نے مجھ جیسے عزلت نشین اور تحریکی زندگی سے کنارہ کش و بے عمل شخص کو اس باوقار کارفرز کی مجلس استقبالیہ کی صدر کے حیثیت منتقب فرمایا جو میرے وہم و گمان بھی نہیں آسکتا تھا اجلت کے ساتھ تحریر کردہ اس خطبہ استقبالیہ میں اپنے محترم وزی وقار علماء وقائدین اور دو درات سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لانے والے اپنے مہمانوں کا کما حق ہو شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا تاہم یہ دعا تو کر ہی سکتا ہوں کہ حق تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص ہمارے حوصلوں میں بلندی ہمارے کاموں میں برکت اور ہماری جد و جہد میں کامیابی عطا فرمائے آمین والسلام عبدالعی پاروکی مجمع سیلاب کی طرح آرہا ابھی آدھی آیا ہے میں حسین بھائی لہب بھائی ڈاکٹر سلمان صاحب وغیرہ سے کہوں گا کہ بہوزلت اگر ہو سکے تو پیچھے کچھ اور ٹی انڈ کا انتظام کر دیا جائے اور ہم مجمع سے کہیں گے چونکہ قربانی دینے والی جماعت ہے تو اگر اندازے سے بہت زیادہ مجمع آ رہا ہے تو چھوڑی سے قربانی دینے کے مزاج بنا حضرات اب آپ کے سامنے ایک اہم خطاب کھونے جا رہا ہے جمعیت علماء ہم ایک عظیم اور قدیم جماعت ہے کیسے کس طرح سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدیم اس لیے ہے کہ سو سال اس کے قیام کے ہو چکے ہیں عظیم اس لیے ہے کہ اس تنظیم نے اس جماعت میں میدان سے لے کر کے ایوان تک حق کی آواز بلند کی ہے اور منت اسلامیہ ہن کی پاسپانی کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے قومی اور میلی کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی مسئلے میں جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے جمعیت علماء ہن وہاں نظر آئی ہے اس لیے یہ جماعت قدیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے اس کی خدمات کی زمین نہائیت وسیع ہے کہ اس کی پیمائش مشکل ہے لیکن اس کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کی ہما جہد اور ہما گیر فلاہی سماجی انسانی ملی قومی ملکی اور وطری خدمات پر ایک روشنی ڈالنے کے لیے اس پر اختصار کے ساتھ اظہار خیال کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جمعیت علماء ہن کے قومی سیکریٹری ہم سب کے موقع رفیق حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء ہن سے کہ وہ تشریف لائیں اور جمعیت علماء ہن کی خدمات پر اظہار خیال کرمائیں جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کے عظیم صدر محضرم علم الدین حضرت مولانا محمد آقل صاحب وہ صدر بھی ہیں وہ ایک بڑے منفصے کے شرک الحدیث ہیں میں ان سے گزارش پڑھا میں یہ آواز سن رہے ہیں برائے مہربانی سٹیج پر تشریف ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول نبی کریم اما بعد صاحبِ صدر مؤقر علماء کرام میرے غیور موجوان ساتھیوں جمعیت علماء اتر پردیش کے کارکنان آج بتاریخ دس مارچ کو جمعیت علماء اتر پردیش کے اجلاسِ عام باونوانِ تحفظِ ملک و ملت یہاں جمع بھیے ہیں جیسا کی بہت دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اٹھارہ ستاون کے حالات کا بھی ذکر آیا اٹھارہ ستاون کے حالات کے بعد جو انقلاب برپا ہوا اس سے بھی آپ واقف ہیں پھر اٹھارہ سو چھ آشٹ تک اٹھارہ سو چھ آشٹ میں ایک ادار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد چند جو اس دارالعلوم میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں ان اولین لوگوں میں سے ایک نام ہے محمود حسن دوبندی جن کو دنیا نے بعد میں شیخ الہند کے خطاب دیا اور جنہوں نے ریشوی رومال کی تحریک چرائی اور جن کو اشاگردوں نے دنیا میں فیل کر کے ہر محاس پہ کام کیا انہی کی تحریکات سے ملک و آزادی میں اثر ہوئی ان کے اشاگردوں نے انیس سو انیس نومبر میں جمعید علماء کو قائم فرمایا انیس سو انیس سو انیس سو سیدالیس تک ملکی ایک تاریخ ہے اور جمعید علماء کا اپنا ایک کردار ہے یہ ایک مستقل ایک تاریخ ہے پھرکن حالات میں کس طرح سے اس خوصصورت وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرایا اور اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا جبکی مذہب کے نام پر جبکی مذہب کے نام پر ملک بنایا جا رہا تھا اور ہمارے اکابر نے اس کی بھرپور مخالفت کی تقسیم کی مخالفت کی اور اسی ملک وطن عزیز میں رہنے کا فیصلہ کیا آج ہندوستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سروں پہ ٹوپیاں چہروں پہ داڑیاں مساجد کے مینارے اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں مدارس مساجد خانقاہیں جماعت جمعیت یہ انہی بزرگوں کے خون کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس ملک میں آپ کو عطا فرمایا ہے جہاں ہم آپ انتہائی اتمنان و سکون کے ساتھ بہت ساری خرابیوں دشواریوں پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ ہم اس ملک میں زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے انہی عزائم کے ساتھ ہمارے اندر جو کمزوریاں اور اس ملک سے جو نائنصافیاں ہیں ان کے لئے ہم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اس کے لئے ہم جد و جہد کوشش کریں گے یہ انہی ظاہری کوشششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ آج یہاں جمع ہیں یہ ملک جس آزادی وطن میں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں یہ ملک ایسے ہی نہیں آزاد ہو گیا میں نے دیکھا ہے پشاور کا وہ قصے خوانی بازار اور پھر پشاور کے قصے خوانی بازار سے مدناپور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو نہ لڑکایا گیا ہو اور فانسی کے فندوں میں نہ لڑکایا گئے ہو میرے بھائیوں اٹھارہ سے چشی آشر تک کس طرح کے حالات تھے اور پھر انیس سے سیدہ لیس تک یہ ایک تاریخ ہے اس وطن عزیز کی اور اس ملک کی آج نئی سرکاریں اور نئی حکومتوں کے آنے کے بعد ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں میں بے شینی اور بے قراری کہنے کہیں پائی جاتی ہے جب مظلمہ ماضی کی روایت تو سامنے رکھتے ہو یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کے حصے دار اس کے قرائے دار نہیں ہم نے جس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا اسی طرح سے اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے جس طرح سے ہم نے اس ملک دستور بنوائیا ہے اسی طرح سے اس ملک دستور کی بھی حفاظت کریں گے اور آخری لمحے تک اپنے کھون کا آخری خطرہ قربان کریں گے انشاءاللہ اور اس ملک کی حفاظت کریں گے چنانچہ 47 کے بعد سے آج تک جب یہ علماء کے مختلف عنوان ہیں کام کرنے کے خواہ و قومی حالات ہو یا قدرتی حالات ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ طلبہ کے عقابر لیں تتجیبات پہ یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اس اخلاق کو ہمارے عقابر نے استعمال فرمایا چاہے وہ قدرتی حالات کی شکار ہو یا قومی حالات کی شکار ہو بھرپور جمعیت علماء الحمدللہ ان کی خدمت انجام دے رہی دہشت گردی قرمان سے دھائی سو سے زائد کانفرنسیں کی گئی سارے چھ ہزار علماء نے دستگیت کیے اور حضرت مولانا سید محمود مدری صاحب نے دارلوم دیوگل سے فتوہ لیا پھر اسی طرح سے کشویر سے کنیا کباری تک اور کشت لے کر کے آسام تک ہندوستان میں چاروں طرف جہاں اس ملک کے طول و آردے فیلے ہوئی ہے مسئیبت زدہ اور مظلوم کسی بھی درجے کے ہو کوئی بھی مظلوم ہو ان مظلوموں کی آواز کیلئے جمعیت علماء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ان کے لئے لڑائی لڑی خواب کسی بھی طبقات سے ان کا تعلق ہو جمعیت علماء ہر مظلوم ہر مسئیبت زدہ کے لئے سرگرم ہے اور انشاءاللہ سرگرم رہے گی خواب وہ لوگ جو جیلوں کی سعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جو جیلوں میں قید بامشکت کی زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگوں کی مقدمات کی پہنمی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو بے قصور لوگ جیلوں میں ہیں آپ ان کی رہنمائی کیجئے اور ان کے مقدمات کی پہنمی کیجئے جمعیت علماء انشاءاللہ ان کے نکالنے کے لئے ہر کوشش کرے گی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی صدا کو مکمل کر لی تھی لیکن کسی وجہ سے جرمانہ نہ ہونے کے وجہ سے وہ جرمانہ نہیں بھر سکتے تھے الحمدللہ تہار جیل سے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا قومی ایک جہتی کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ ان تمام لوگوں میں سارے کے سارے غیر مسلم بھائی تھے جنہیں نکال کے لایا گیا ہے تہار جیل سے ابھی ابھی کاسگنج میں شبی سروری کو فساد ہوا کاسگنج کے شبی سروری کے فساد میں ہمارے دو ہندو بھائیوں کی دکانیں صرف اس لیے جلا دی گئیں کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں سے ملی ہوئی تھی لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی مسلمانوں کی دکان ہیں الحمدللہ ہماری جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء کاسگنج نے مل کر کے ان دکانوں کو بھی بنا دیا اور باقیے بھی سلسلہ جاری اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا مجھا تفریق مدھم و ملت اسی طرح سے چاہے وہ بیواؤں اور یطاوہ کے وسائل ہوں یا اس طرح اس کا لکشپ وہ بچے جو سائنس اور تکنالوجی کی تعلیم اصلی حلوب کے میدان ہیں ان کے لئے اس کا لکشپ بیواؤں کا ایک بڑا نظام ہے پھر اسلاح معاشرہ کا اپنا ایک نظام ہے اور چھوٹے یتیم بچوں کی پرورش کا بہت اعلی انتظام ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جمعیت چلدنگلی انجار کشپ گجرات میں پھر دینی تعلیم بورٹ کا دینی تعلیم بورٹ کے تحت آج کی تاریخ میں الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے تقریباً اور اس کے احباب بیس ہزار کے کموں بیش ملک میں مقادر چلا جارہے ہیں ہماری آپ کی ایسے ذمہ داریاں ہیں کہ اجلاس ست سالہ ابھی انشاءاللہ سو سال پورے ہونے جا رہے ہیں اور دو ہزار انیس بائیس بائیس چوبیس فروری جمعہ سریچہ دو ہزار انیس کو دیوبن کی سردنین پر انشاءاللہ اجلاس ست سالہ جمعیت علماء ہند کے منقض ہوگا آپ حضرات اس کی تیاری کے لیے کمر کس لیں اور ابھی اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ پوری طرح سے تیاری کریں اور انتبار لوگوں کے حقوق کی لڑائی بھی لڑے جو مظلوم ہیں جو جیلوں میں ہیں جو بے سہارا ہے اللہ رب العزت آج کے اس اجلاس کو بہت قبول فرمائے اور جن مقاسد کے تحت یہ اجلاس منقض کیا گیا ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اجلاس یہ کانفرنس ملک کے لیے سوبے کے لیے ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی اور انشاءاللہ اس سے ایک بڑا فائدہ اور ہم سب کے لیے نوجوانوں کو گزرگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک حوصلہ ملے گا اللہ رب العزت ہمارے انہ کابر کو جنہوں نے اپنے خون سے اس جماعت کو سیچا ہے ان میں اسی سرزمین لخنوں کی ایک عظیم تنیش شخصیت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لخنبی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہے جو جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ہیں جو یہ دلما کے بانیوں میں سے ہیں رات آپ نے کفتکو سمان فرمائی تھی خدای ملت امیر الحن حضرت مولانا سید اسد مدری صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کمو بیس چوالیس سال اس ملک کے کونے کونے میں گاؤں گاؤں گھر گھر مسئیبت زدہ مظلوموں کی مدد کے لیے اور دین اور اسلام اس ملک میں باقی رہے اوانو اتحاد پیغام کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی بھائیو نفرت کو نفرت کو محبت سے ہی ختم کیا جائے گا آگ کو آس نہیں بجھائے جا سکتا ہے آگ کے لیے ضروری ہے کہ پاری کے استعمال کریں اور اس ملک میں اس وطن عزیز میں اس کردار کو ادا کریں جو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے ہم سب کو وآخر دعوانا نا راست تقدیر نا راست تقدیر حضرت قائد جمعیت مشروب نا راست خلوکر اپنے قائد کے استقبال کیجئے نا راست تقدیر نا راست تقدیر جمعیت علمائی جنیت علمائی صدر جمعیت علمائی اطمالا سیجเรیط محمود مدر اطمالا سیج محمود موسیقی 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 ملک کی بھی حفاظت کریں گے شریعت کی بھی حفاظت کریں گے نہ ملک میں کسی کو انگلی اٹھانے دیں گے اور آنکھیں نکھانے دیں گے اور نہ شریعت میں کسی کو کسی اعتبار سے بھی مداخلت کرنے کی اجازت دیں گے دونوں محلوں ہیں ہمارے پاس ہم ملک کی بھی ترس کی چاہتے ہیں اور اپنے شریعت کی بھی حفاظت چاہتے ہیں ہمارے اصلاف نے ہمارے اکابین نے مجھے اجدیاں آزادی نے اس لیے جیل کی سلاکے اس لیے پھاتھی کے بھندے اس لیے دہکتی ہوئی آگ اور انگارے میں اپنے کو نہیں اوالے کیا کہ ملک آزاد ہو جانے کے بعد یہاں کے کسی تفتے کو دو نمبر کا شریعت بنانے کی کوشش کی جائے اور اس کو حکوم پسل بھی کیا جائے انفرک کا ذہر کھول کر کے اس کو سچیرہ کی بھی 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 جائے جو لوگ یہ ملک کو بنا رہے ہیں اور جو لوگ یہ پیلاننگ کر رہے ہیں ان کو پیغام ہے کہ تم ناکام تھے ناکام ہو اور ناکام رہو گے یہ ہمارا پیغام ایکتہ ہماری شان ملک میں کوئی پہلا کر جھوٹ بہت کر جلد تاریخ پیش کر کے معصوم معصوم بچوں کو جوانوں کو خواتین کو دشمن بنایا جاتا ان کے ذہنوں میں زہر بھلا جا رہا سارے بھارتیوں اور اندوستانیوں کا فرض ہے کہ اس زہر کا خراب کریں اور یہ بتلائیں کہ یہ ملک سب کا بقول رات اندوہ جی کے بارے پرانا شہر ہو گیا لیکن بارہ اپنا اپنی جان رکھتا ہے کہ صاحب صدی کا خون شامل یہاں کی مٹی میں صدی کا خون شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا اندوستان کھولی ہے ہمارے سارے بار بار فرماتے ہیں کہ ہم یہاں کے قرائے دار نہیں ہیں مالک ہے اس سے دار ہے ہم کو اپنے ملک سے گھر کا مالک وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے قرائے دار کو سوچتا ہے چلو مالک جانے کساب کیل لگوانی ہے کساب ریپیلی کروانی ہے لیکن جو خود مالک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گاری چلانے میں درابر کو سمر کے چلاتا ہے مالک اپنی مردی چلاتا ہے وہ مالک ہے اس کا خیال لگتا ہے تو ہم لیے ملک یہ ہمارا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی کیسے قربانیاں دیئے یہ وقت نہیں ہے ہم اپنے بزرگوں کو سننا چاہتے ہیں اپنے مہمانوں کو سننا چاہتے ہیں اس لئے زیادہ بات نہیں لیکن تاریخ میں یہ بھی ہے خالی کولیوں سے نشانہ نہیں بنایا گیا خالی آگ میں نہیں لانا گیا خالی فاشیوں کو نہیں چڑھا گیا توپ کے موں میں بان کر ایک آلنگ کو توپ میں موں میں بان کر کے اور توپ چھوڑا دی گئی ہے اور ان کے بدل کا حکیمہ بن گیا ہے ہم نے ان قربانیوں کے ساتھ ملکوں آزاد کرایا ہے ان شرپرسندوں کی گارییں سننے کے لیے ان کی دھمکیاں سننے کے لیے یہ اپنی عقاد میں رہے بقول کسی شاعر کے کہ ہمیں غدار تو پابندے وفا تم بھی نہیں ہمیں غدار تو پابندے وفا تم بھی نہیں اپنی کسرت بنائی تو راؤ خدا تم بھی نہیں اس لیے ہمارا آج کا یہ ادلاس ایک سا پیار محبت کا پیغام دینے کے ساتھ حوصلہ حمد کا پیغام دینے کے ساتھ یہ بھی پیغام دینے کے لیے ہے کہ حکومتیں ہوں یا تندیمیں ہوں اسلامی شریعت کھوئی بھی مذہب کالی اسلام کے بعد ہر مذہب والا یہاں کے تذکور کے اعتبار سے اپنے مذہب پر چلنے مذہب کی تبلیغ کرنے مذہبی ادارے بنانے آزازی کے ساتھ اپنے مذہب پر یہ اس کا دنیا دی حق ہے اس حق کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے جو لوگ بھی کسی بھی بہانے سے کسی بھی مذہب خصوصاً اسلامی شریعت پر مداخلت کرنا چاہتے ہیں قانون لاکر یا کسی اور ذریعے سے ان کو ہمارا پیغام ہے مادیہ مادیہ اکسی نیست مادیہ اکسی نیست موسیقی بارحال ہمارے صدر علی وقال امیر الدین حضر مولانا قارن سید محمد عثمان صاحب صدر جمعیت علمہ ہی ابھی تشریف لائے حضرتی کی قیادت میں پورے ملک میں جمعیت علمہ یہ پیغام دینے جس کو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات فوراً جیسے لیٹ میں مختصر کر کے ختم کروں اتیار و محفظ اس ملک کا سرمایہ ہے ہم اس کو دائے نہیں ہونے دیں گے اور مذہبی معاملات کسی بھی مذہب کے لیے اپنی جان مال سے زیادہ عزیز ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اپنا مذہب اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز ہیں لہذا مذہب میں کسی اعتبار سے یہ مداخلت ناقابل یا قبول ہے مداریس و مساجد میں کسی اعتبار سے یہ سرکاری مداخلت ناقابل یا قبول ہے لیکن اس کے ساتھتا بس یہ پیغام ہے نہ تیرہ ہے نہ نیرہ ہے یہ ہندوستان سب کا یہ ہی پیغام ہے اور لوگ دیکھے دار ہے اب ہم تعلیم نہیں جاتے کہ آزادی کے دور میں جو لوگ انگریزوں کے سنوے چاٹتے رہے وہ آج سب بھارت بھگ بن گئے جو لوگ تیروں میں اور پاسیوں کو کھنٹے میں جھولتے رہے ان پر ازدامات ہیں یہ عجید شکم جاتی ہے بارحال نہ تیرہ ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہ تیرہ ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پہتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا قومی افجیتی آتسی بھائی چارہ محبت و پیار وہ انوان ہے جو جمع تلماہین کے مختلف پروگراموں اور اجلاسوں کے ایجندوں کی پہلی لائن میں روز اول سے جگہ پاتا رہا ہے یاد کی دیئے اس ساریتی واقع ہے جب جمع تلماہ کی مجلس عاملہ کے محقہ رکھوں مرانا عبدالکلام آزاد علیہ الرحمہ کتاب کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں امن و اتمنان و سکون کے ساتھ رہنے کے لئے مختلف طبقات کا اور مذارب کا متحد و متصف ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درب میں شرکت کرتے ہوئے رہنا ضروری ہے آپ یہ داور کرا رہے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد وہ دونت ہے کہ جس کو کبھی ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اسی اتحاد کے بوتے اللہ کے قرم سے ہم نے اس ملک میں آزادی کے سورج کو دلو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر اس کے بعد بھی شن پسند لو اس ملک کے اتحاد کو اور امن و سکون کو غارب کرنے کی کوشش کریں گی تو اسی اتحاد کی طاقت کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور ایسے لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے اور اپنے ملک کو امن و سکون اور آقیت کا گہوارہ اسی طرح بنائے رکھیں گے جس طرح ہمارے اقابل نے وہ سے کے طور پر یہ تیز ہمیں دیں یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ آسمان سے کوئی فرشتہ قدب منار پر اتر کر یہ اعلام کریں کہ ہندوستانیوں دارت واسیوں تمہیں آزادی مل سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جاؤں مولانا ابن کلام آداد علیہ الرامہ نے فرمایا کہ اگر فرشتہ یہ اعلام کرے گا تمہیں ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار نہیں ہوں گا چاہے آزادی نہ ملتا ہے اس لیے کہ اگر ہندو مسلم اتحاد پارا پارا ہو گیا تو انسانیت کا نقصان ہوگا ملک کے سارے باسدوں کا نقصان ہوگا اور اگر آزادی نہ ملی تو صرف ایک ملک کا نقصان ہوگا اور انسانیت کا نقصان ایک ملک کے نقصان کے مقابلے میں یقیناً پڑھا ہے جہرہ یہی تجویز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہم میں گزارش کروں گا مسلم یونیورسٹی علی غفظ کے سابق صدر یونین جنا محترم فیض الحسن صاحب سے وہ تشریف لائے اور دو منٹ میں بہت ہی مختصر اظہار خیال فرمائے موزیز سامین حضرات اسٹیج تو موجود کاری سمان صاحب آگنی ویش صاحب برکاش امریکر صاحب محمود مدنی صاحب خالد رشید پرگنی محلی صاحب اور ملک و ملک کے رہبروں میں فیض الحسن اپنا سلام عرض کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو منٹ کے ہی وقت میں بولو گا نیشنل انٹیگریشن پہ چونکہ جس بانیہ درسگاہ سے میں آیا ہوں وہ بانیہ درسگاہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گرمسی منورسی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب ہندوستان کی کہیں بھی کسی بھی کونے میں کسی خطے میں قدم رکھنا تو سب سے پہلا جو سب سے پہلی سٹیج ہوگی جو سب سے پہلی چیز ہوگی وہ انسانوں کو انسان سمجھنا بعد میں کسی کو ہندو کسی کو مسلمان کسی کو کوئی کسی کو کسی کاس میں کسی کی ذات اور گراتری میں سمجھنا خود بانیہ درسگاہ کی ایک بات ہمیں یاد آتی ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن کی طرح ہے اور اس کے ہندو اور مسلم اس خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں ہیں اگر ایک آنکھ میں کوئی پروبلم ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے ایک آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو وہ خوبصورت دلہن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ ملک ایسے ہی یہ ہندوستان کہ اگر ایک انسان ایک قوم کو اگر الگ کر دیا جائے گا تو اس کے خوبصورتی ختم ہو جائے گا یہ سبسیت کی سوچ تھی یہ سبسیت کا پیغام تھا اس ملک کے لیے میں کوشش کرتا ہوں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا اور جو اس وقت حالات ہندوستان کے باہر بھی ہے جیسا سیریا میں ہیں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپریل میں میں سیریا جانے والا ہوں میں ان کی خدمت کروں گا جو ہو سکتا ہے اللہ جب دل کرے گا ہمیں جب لکھا ہوگا موت تو ہو سکتا ہے سیریا میں جا کے ہو ورنہ ہندوستان میں یا ایسی سٹیٹ پر ہو سکتی ہے موت کا کوئی وقت نہیں مطلق متین ہے لیکن بس میری تعلیم پر ایک چیز کہتا ہوں کہ بس ایک ہی لائن میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اللہ ہم سے کری دور تو تعلیم بھی فتنا ایسی تعلیم ہمیں نہیں لینی چاہیے جو ہمیں فتنا اور فزاد میں خیلانے والی ہو کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنا املاف بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنا اور نہ حق کے لیے اٹھے تو چمچیر بھی فتنا چمچیر کی کان آرے تک بھی فتنا خدا فیسا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزائے بھی ہم میں درخواست کرنے جا رہا ہوں ملت اسلام علیہ کے دلوں کی دھوپن ہم سب کے محبوب و مقبول رہنما جا نشین الفدای ملت جی اب ہمارے دنیان مختلف مذاہب اور دھرم کے نمائندگان تشریف خرمہ ہیں اور ہمارے مہمانوں میں ایک مشہور معروف شخصیت سوامی ادمیش جی مہاراج کی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے اور خاص طور سے جمع طلعہ کے حلقوں کے لیے کیونکہ ملک کے کونے کونے میں جمع طلعہ کے اجلاسہ عام میں اور پروگراموں میں ہمارے اکابر اور بزرگوں کی آواز سے آواز ملا کر امن و محبت کا پیغام سوامی جی عام کرتے رہے ہیں آج بھی سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں میں بزارش کروں گا آلی سمات کے صدر محترم جناب سوامی اگلیوز جی سے کہ تشریف لائے اور وقت کا خیال لگتے ہوئے ادھار خیال فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واہی گروہ ست نام ایک امکار میں کیول اوم کہوں تو لگے گا ہندو بول رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں تو لگے گا مسلمان مولانا بول رہا ہے اور ست نام واہی گروہ ایک امکار کہوں تو لگے گا سردار جی بول رہے ہیں تینوں کا مطلب ایک ہی ہے ایک عشور کی ایک اللہ کی ایک پرماتما کی ہم دوال مانگ رہے ہیں جو سب پر پر پرپالو ہے سب پر دیارو لیکن ایک ہی بات کو اس ہی بات کو ہم حربی میں بول دیں تو اسلامی ہو جاتا ہے اور سنتیت میں بول دیں تو ہندو ہو جاتا ہے اور پنجابی میں بول دیں تو وہ سکھی ہو جاتا ہے آج ہمیں اس دیت کو مٹا کر کے ایک اللہ کو ایک عشور کو ایک امکار کو ماننے والے ساری دنیا کے سارے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے توہید کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے آج کا ہمارا جائز لاسورہ لا الہ الا اللہ ایک ہے عشور دوسرا نہیں ہے اور یعنی ایک ہے عشور ایک ہے فرماتما ایک ہے اللہ ایک ہے خبا ہم تو باتنے والی سیاستی طاقتوں کو آج ہمیں شکر دینے کا ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ تم ہمیں پاک نہیں سکتے تم اپنی گنگ سیاست اپنے پاس رکھو انہیوں نے کوشش کی تھی پھوٹ ڈالو راج کرو کا اور وہ کامیاب نہیں ہوئے جس سمیں اس ملک کو بھاٹنے کی کوشش ہو رہی تھی اندو مسلمان کے نام پر اور محمد انہی جنہ جیسے لوگ ان کے ہاتھ ہر اس سمیں ہمارے جمیت علیمہ ہند کے نیتاؤں نے کھڑے ہو کر کے مولانا بلکالام آزاد جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے اور سارے ملک کو آوان کر کے کہا مہاتمہ گاندی نے کھڑے ہو کر کے کہا اس ملک کو اس طریقے سے ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور اس کا نتیجہ نکلا سارے لوگ لالت دینے کے بعد اسی پرسن سے زیادہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم یہیں پر جییں گے یہیں پر مریں گے ہم اس کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے دنیا کا سب سے دوسرے نمبر کا مسلم راست کہلاتا ہے انڈیا بھارت انڈونیشیا سے تھوڑا ہی کم ہے لیکن اس کے بعد جب آئی ایس آئی ایس میں بھرتی ہونے والے اس دائشن بھرتی ہونے والوں کا پتہ لگایا گیا تو انگلینڈ سے زیادہ لوگ گئے فرانس سے زیادہ گئے جرمنی سے زیادہ گئے اور کسی دیر سے گئے ہندوستان سے جانے والے کو چند ہی لوگ انگلیوں پر گمے لائے یہ ہے طریقہ اسلام کا اصلی یعنی کسی نے رکشہ کیے اس کی ستھی عبادت دیئے اس کا سچا میسیج دیا ہے ایک تھانی میں دونوں مل کے کھانا کھاتے ہیں آری سماج شاہ جاپور کے ایک کمرے میں دونوں رہتے تھے دوسرے بھائی کا نام تھا شاک اللہ خان پچ بار نماز پڑھنے والا شاک اللہ خان ایک دن انیس سو ستائیس میں ایک ہی تاریخ انیس دسمبر کو ایک ہی ٹائم صبح ساتھ بدے دونوں کو فانسی کے فندے پر لٹکایا تھا انگرے جو نے اپنے ملک کی بہبودی کے لیے اپنے ملک کی آزادی کے لیے یہ دونوں نوجوان ہستے ہستے فانسی کے فندے کو ایسے چھوم لیے جیسے تل جلے کا ہار ہوتا ہے اور انہوں نے قدم رکھتے ہوئے ایک ہی بات کہی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شعر اور شاعری سے میں نے ان دونوں کی کتابیں لکھی ان دونوں نے جو چٹھیا لکھی اپنے زندگی کے واقعات لکھے سرفروشی کی تمنہ کے نام سے ایک لاکھ کتابیں میں نے چھاپ کر کے ہندوستان کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں تقسیم کی وہ کیا کہتے ہیں ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پہ رہ کر ہم بھی آرام اٹھا سکتے تھے گھر پہ رہ کر ہم کو بھی ماں باپ نے پالا تھا دکھ سیسے کر وقت رکھ سکت انہیں اتنا بنایا کہہ کر آنکھ سے آسو جو ٹپکے بہ کر ٹفلہ ان کو ہی سمجھ لینا جی بہلانے کو ماں ہم تجھ سے دور جا رہے ہیں دور جا رہے ہیں تیری گھوٹ سے تیری پناہ سے ایک دن تیرے کانوں میں خبر آئے گی کہ تیرا بیٹا فانسی کے فندے کو چھو برا ہے تو اشفاق اپنی ماں کو لکھتا ہے رام پرساد اپنی ماں کو لکھتا ہے کہ جس سمیں ماں تو روئے گی چھٹ پٹائے گی تیرے دگر کا ٹکا تیری گھوٹ میں ایک منٹ کے لئے آ جائے ماں تیرے بلانے سے تیرا بیٹا تو نہیں آئے گا ایک کام کرنا ماں آسووں کی جو بوند نکلنے لگے تیرے گال سے نیچے ٹپکنے لگے ان آسووں کی بوند میں سے ایک بوند کو ہٹیلی پر رکھ کر کے اسی کو اپنا بیٹا سمجھ کر کے دل کو تصمیح کر لینا آج ملک کے وفاداری کا سرٹیفیکٹ باتنے والے مہان بھاگوٹ اور رسیس والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم کتنے لوگوں کے لسٹ چاہتے ہو ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی جنہوں نے شادت دیئے جنہوں نے جیل کی چکیا پیسی ہے دو دس پچاس نہیں ہجاروں کی سنکھیا میں گے نہ سکتا ہوں آر ایس ایس کے ٹھیکے داروں تم سرٹیفیکٹ مانگتے ہو مسلمانوں سے روز سب اٹھ کر کے دیز بھکتی کا سبوت چاہیے تمہیں وفادار ہو کے نہیں ہو اور نعرہ لگاتے ہو بھارت میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا یہ بھارت تمہارے باق کا ہے تم ہم سے وفاداری کا سرٹیفیکٹ مانگو گے جب کھون دینے کا وقت آیا تھا جیل کی سکی روٹیاں کھانے کا وقت آیا تھا تمہارے آر ایس ایس کے تمام ہزارہ لوگوں میں سے ایک نام بتا کر کے دکھاؤ جو انگریزوں سے لڑتا ہوا جیل گیا ہو یا فانچی کے فندے کو چھوما ہم اپنی مرجی سے سو بار چاہے وندے ماترم کہیں لیکن تمہارے جور دولدستی بندوق رکھ کے کہنے پر نہیں کہیں گے کر لو کیا کرنا ہے تمہیں آج ملک کو تقسیم کرنے کے لئے بندے ماترم کا استعمال کیا جا رہا ہے گائے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تمام چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دیل بکتی کا سرٹیفکیٹ جو ان کی بات سے سہمت نہیں ہو تو وہ دیش دروہی ہو گیا انٹی نیشنل ہو گیا ہم ان کی پالیشیز کا ویروت کریں ہم موڈی سے حصہ مانگیں موڈی تم اپنے آپ کو چوکی دار کہتے تھے تمہاری چوکی داری میں نیرو موڈی کیسے گیارہ ہزار تین سو کروں روپر کے اڈھکار کر کے چلا گیا تم چوکی داری کر رہے تھے کہ تم موٹ میں حصہ لے رہے تھے تمہاری شے پر گیا ہے وہ تمہاری سرکار کی منسٹروں کی ملی بھدت نہ ہوتی تمہارے پنجاب نیشنل بین کے بڑے بڑے افسروں کی اس میں ملی بھدت نہ ہوتی تو کسی تو گیارہ ہزار تین سو کروں رکھا اس طرح چپ چاپ نہیں دے دیا جاتا کلو اور بھاگ جاؤ وہ تو گیا سو گیا وہ اس کا ماما بھتیجہ کون چاچا لگتا میں ہون چوکسی بھی چلا گیا کئی ہزار کروں لے کر کے اور ابھی موڈے تھوڑی دیر پہلے ہم ریس ٹھاؤچ میں بیٹے تھے سرکاری تو ہمارے آدھرنی ساتھی جو ہمارے دیش کے سب میند کش دلیتوں کے اور بے زبانوں کی لڑائی لڑتے ہیں پورے بھارت میں جن کے بہچان ہیں پہ کاش ہم بیٹ کرزی نے بتایا کہ کل رات کو یہاں سے بھاگا ہے وہ کون سا ٹیویت ہے ہاں ہاں ویڈیو کون کا والک ہاں دھوٹ یا کیا نام ہے دھوٹ راجی اور وہ دیس ہزار کروں روپے لے کر کے بھاگیا ہے وہ بینکوں کا کھا کر دیس ہزار کروں روپے لے کر بھاگیا ہے وہ پہلے بھی جہ منیب نوہ ہزار کروں روپے لے کر بھاگیا ہے ایک ایک بینک کے نٹیرے تھگ بے ایمان وہ جنتا کا پیسہ ہے آپ کا ہمارا پیسہ موڈی نے کہا میں تمہارے لیے زیرو بیلنس کا ایک آنٹ کھلوا دیتا ہوں زیرو بیلنس کا ایک آنٹ کھلوا دیا اب پہلے تو جن کا پاس ہزار سے کم کا بیلنس تھا ان کو سٹیڈ بینک آف انڈیا نے کہا اتنا کم بیلنس ہوگا تو تمہارے اوپر ایک ہزار روپے جرمانہ ہو گیا وہ جرمانہ بطور کر کے سٹیڈ بینک مالا مال ہو گیا وہ گریب آدمی کے پاس ایک ہزار بھی نہیں تھا اس کے پاس جتنا تھا وہ لے گیا بینک والا جرمانہ کر کے دوسری طرف سے جنہوں نے کچھ پیسے ڈالے وہ سارا کا سارا بینکوں کا مال اٹھا کر کے کوئی میمون چوکسی جا رہا ہے تو کوئی نیرو بودی جا رہا ہے تو کوئی اور جا رہا ہے یہ سارا کا سارا لوٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور چوکی دار تم جان بوجھ کر کے اپنی آنکھ بند کیے ہو اور تمہیں پتہ ہے کامپول کتنا لوٹ رہا ہے بینک سے کردہ مانتا ہے ایک میرا غریب کسان وہ ہندو ہے یا مسلمان لیکن وہ کسی اتر پدیش میں کانپور کے گاؤں سے کسان نے پانچ لاکھ روپے کا خردہ لے کر ایک ٹریکٹر کھریدا ایک ٹریکٹر کھریدا اور اس میں ساڑھے چار لاکھ روپے واپس کر دیئے پچاس ہزار روپے واقعی تھا یہ بھی ایک مہینے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں پچاس ہزار واقعی تھا وہ کہہ رہا تھا منت سے مانگ رہا تھا وہ کھڑا وقت اور دے دو لیکن بینک نے اپنے کنڈے بھیجے اور اسی ٹریکٹر سے کچل کچل کر کے اس قریب کسان کو مال ڈالا میں گھوٹھ رہا جاتا ہوں یوگی آدی تینات سے کھڑا محمود مدنی کی رہنوائی میں اب یہ ہمارے تمام کتنے بڑے 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 پانی پر بھٹھ رہے ہیں اور یہ رہنوائی میں ہم یہ پوچھ کریں گے ٹلڈی کی شخصہ آئی میں ہم 27 مارک کی ابھی کھوٹ رہے ہیں اس کے بارے میں جو فرسلہ حضار کو پھرک کیے گا پھونی طاقت کے ساتھ یہ سلطان ہوگی ہم بھارت کے لوگ بھارت کے لوگوں کو تم ہندو مخلنان کے ناپر تاکنے کی کوششت مت کرو کمبرستان چان بھومے میں تاکنے کی کوششت مت کرو نرین رموڈی ہم سب ایک ہیں اور ایک طاقت کے ساتھ لڑیں گے اور لڑ کر کے جیت کر کے دکھائیں گے آپ مل کر کے میرے ساتھ مہرہ لگائیے میں کہوں گا لڑیں گے ہاں پھینگے جیتیں گے لڑیں گے لڑیں گے جیتیں گے یہ لڑنا اور جیتنا ہماری جمعے داری ہے اور عادت تینار کو کہتا تم رام مندر بنانا چاہتے ہو یوگی عادت تینار پہلے اُتر پہ دیکھیں رم کے مندر بند کر دو جتنی شراب کی دکھانے ہیں رام کا مندر اپنے ہاں بن جائے گا تم تو رم کے مندر کھولے جا رہے ہو لائسنسے ہی نہ ہی انکم بٹوڑ رہے ہو پہلے تو رام کا مندر بنائیں گے یہ سب جھوٹ کی سیاست اس طریقے سے نئی چلنے دی جائے گی تو دوستو گر ہو سکے تو آپ کوئی شما جلائیے گر ہو سکے تو مستصاب امروحہ کے ہمارے باست گر ہو سکے تو آپ کوئی شما جلائیے اس دورے سیاست کا اندھیرہ مٹائیے بس کی دیا آکاش میں نعرے اچھا اللہ یہ جل ہے جل میں طاقت لگائیے ہم آرے ہو چکے ہیں اس منچ کے ماجم سے میں اپنی پوری طاقت میری زندگی کا جتنا لمحہ باقی ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے جب یہ آپ نے دینا اس لوگ نہیں کیا تو آپ کو ذمہ داری اتر آئے گیا آپ کی میں دن اور رات ایک کر کے آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں بلائیہ پروگرام پورے ملک میں ایک سرے سے کشمیر سے کلیاں تمہارے تک ہم دورہ کریں نبوے پرسنٹ لوگ اس دیکھ میں ایک ساتھ رہنا چاہتے وہ نئی لڑائی لڑنا چاہتے اس پرکار کی بیکار کے مجھب کے نام پر دور کرنے والی لڑائیوں کو اور اس لئے محنت کشکسان مجھب، دلیت، آدھواسی ان کے مدوں کو لے کر کے ہماری خواتینوں کے سوالوں کو لے کر کے اور تمام مظلوموں کے سوال کو لے کر کے ہم جانم سے لڑیں گے جانم سے لڑنا مظلوم کو اس کا حق دلانا یہ ہمارا مجھب ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرے مجھب کے تعلق نہیں یہ اسلام کی پہچان ہے اور یہ ویدوں کی پہچان ہے اور یہ سب کی پہچان ہے میں اس لئے آپ سب لوگوں سے یہ ہی کہوں گا کہ آئیے آج وقت ہے ایک ہو کر کے آگے چلنے کا اور جو کوئی سرٹیفکیٹ باتے تو بھئی اس کے لئے بھی میرا ایک چھوٹا سا جواب ہے سلو اچھی طرح سے مالی سے ہداوت ہے مالی سے ہداوت ہے شہدائے چمن ہوں میں مالی سے ہداوت ہے شہدائے چمن ہوں میں سرکار کا دشمن ہوں وفادار وطن ہوں میں مالی کبھی رتوے میں چمن ہو نہیں سکتا سرکار کا مٹیا وطن ہو نہیں سکتا مالی کو جو بدلیں گے چمن پھر بھی رہے گا اور سرکار کو بدلیں گے وطن پھر بھی رہے گا اس لئے آؤ ہم وطن پرستی میں ایک ہیں ہم امن پسندگی میں ایک ہیں برستی میں اور مل کر کے بھائی چارے کے انداز سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ساری دنیا خلقت ہمارے ساتھ ہوگی گریب گربہ ہمارے ساتھ ہوگا کسان مجدور اور نوجوان جو بیرودگاری کی چکی میں تسرے ہو ساتھ ہوں گے ہم مل کر کے ایک نیا نظام دیں اور اس قطار کے بھشتہ سار کو روک کر کے کرو روکی جو لوٹ ہو رہی ہے گریبتوں کی اس کو روکنے کے لئے ایک بہت بڑی تحریک ایک بہت بنا پاندولن ہم لوگ بڑھنا کریں میں آپ بہت بہت اکردگار ہوں ہمارے صدر کاری اسبان صاحب کا اور ملانا عسامہ عسامہ کاسبی جی اور اکتر پدیش کے ہمارے صدر ہیں اور ملانا چودری صاحب جو کلکتہ سے آئے ہیں اور ہمارے سنگی محل صاحب لکھنو کے ملانا حکیل ادین جنہوں نے پستہ رکھا تھا ان تمام سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے میں چاہتا ہوں ایک پروگرام کا آج اعلان ہونا چاہیے لکھنو کی سرزمی سے کہ آؤ ہندوستان کے لوگوں ایک اداؤ آؤ بھارت کے لوگوں ایک اداؤ ہم بھارت کے لوگ مل کر کے اس دشتہ چار کو مٹائیں گے انہوں کا تاج کھیج کر کے ان کو جنین پر نٹائیں گے اور اس بقیار کی نوپ ہونے سے بتائیں گے شکریہ بہت شکریہ سوالی جی بہت صاحب دن سے آپ نے کام لیا بہت کھری کھری صنائی اور حکومت اکل انکارہ میں دیر تک آپ کو سننا چاہتا تھا لیکن کیا کریں جب تک بھی ملکہ مانی کا شکوہ کر رہا ہے اور بہت ہی اہل شخصیات کا خطاب ابھی باقی ہے اس لئے امہ بزارش کرونا لکنو کی بھرانے سے تعلق مقالی اکماؤیف ملی اور سماجی شخصیت امام حیش عید با امام عید باہ لکنو جناب مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب با مدر قاتل سے پشریف لاؤں اور مختصر ہزارت فرمائیں امام عید باہ لکنو اور ابھی جو اگنی ویش صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں اس کا اثر انشاءاللہ دور تک جائے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تمام مذاہد کے رہنما ایک سٹیج پر آ کر کے اپنے تمام حمدستانی بھائیوں کو آواز دیں گے تو انشاءاللہ اس کا پوزٹیو اور مضبط اثر دیکھنے کو ملے گا میرے عزیز بھائیوں دوستو ہمارا یہ شہر الکنو جو کہ اپنی پوری دنیا میں اپنے علمی ذوق اور شوق کے ساتھ ساتھ اپنی عدد و تہذیب کے لئے جانا جاتا ہے ہمارا یہ شہر اپنی زندہ جنمنی تہذیب کے لئے اور کبن الحرمنی کے لئے بھی قومی اجزتی کے لئے بھی جانا جاتا ہے اس شہر میں جہاں ایک طرف ندت علماء ہے وہیں بھی بھائیوں کے بغل میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آسکار دھمرکس من کا میشور منظر ہے جہاں ایک طرف تاریخی عددہ کا میدان ہے وہیں دوسری طرف راملیلہ کا میدان ہے لیکن اللہ کے فضل رحم اور کرم سے آج تک ہمارے شہر لکنوں میں نہ کوئی ہندو مسلم فساد ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا اس لکنوں شہر نے اس لکنوں شہر نے تمام مدارس اسلامیہ کو درست نظامی کے نام سے منصوب ایک سلب ایک سلبس اور ایک قصاد دیا ہے ہمارے شہر لکنوں کی ملک کی آزادی میں بہت گرا قدر خدمات رہی ہیں یہی شہر وہ شہر ہے جہاں پر سنگی محل میں مہاتمہ گاندی چل کر آئے ہم اپنے نوجوان ساسیوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ مدارس کے علماء اکرام نے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جو قربانیاں دی ہیں کہ ایک لوگ کی تعداد میں نہیں سہکوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام نے اس ملک کی آزادی کے لئے اپنی جانیں نکھاور کر دی تب جا کر کہ یہ ملک آزاد ہوا عدل انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ ملک کی آزادی کے بعد اس ملک کی حکومتوں میں اس ملک کے وسائل میں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا برابر کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ مسلمان قوم جو ہے غلام ہندوستان میں سرکاری نوکریوں میں 37 پرسن تھے آج 60 پرسن گئے رہے ہیں ہمارے مذہبی قوانین کے ساتھ ہمارے پرسنل لوگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے طلاب کے نام پر نئے نئے قوانین بنایا جا رہے ہیں وہ طلاب جس کے تیشت مسلمانوں میں صرف 0.5 پرسن اور غیر مسلمین میں 3.7 پرسن ہے اس کے باوجود بھی طلاب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے بھولے والے سیزے ساتھ نوجوان مسلمانوں کو گائے کے نام پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے حصہ مختصر یہ کہ شرار بھولے بھی چراب مصطفی کو جلر چرا چراب مصطفی کو بجھا دینا چاہتی ہے شاعر کہتا ہے کہ ایک دو زکر نہیں سارا جگر ہے چھلنی زرد بھی چارہ فریشہ ہے کہاں سے اٹھے لیکن میرے عزیز بھائیوں دوستوں نوجوان ساتھیوں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ناؤمیدی کپ رہے ہم نوجوانوں کو اپنا واسطہ اپنا ناتا اپنا رشتہ مساجد سے وابستہ کرنا ہے ہمیں ہر حال میں قرآن کی تعلیمات پر اپنے آقا سید المرسلین احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت پر ہر بہر عمل کرنا ہے ہمارا یہ ایمانی عقیدہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان اور خاص کر نوجوان صحیح طور پر اپنے آقا کی شریعت سے وابستہ ہو جائے شادیوں میں خضول خرجی بند کر دے جہیز کا مطالبہ بند کر دے اور صحیح طور پر اپنی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے لگے تو تعمیر ترقصی کی منزلیں تے کرنے سے ہمیں کوئی نہیں رو سکتا شاعر کہتا ہے کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آخری بات میں اپنا مجوان ساتھیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سوامی ادمی ویش صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج کے حالات میں جب لاکھوں کروڑوں لاکھ کروڑوں لاکھوں کروڑوں کی غریبوں کا اور سرکاروں کا پیسہ لے کے لوگ ہمارے ملک سے خرار ہو رہے ہیں ایسے حالات میں بھی اگر ہم اپنے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب لان بہاد شاستری نے تمام ہندوستانیوں سے تعبون کی اپیل کی تو ایک مرد مومن ایک مسلمان نظام عیدرباد میدان میں آتا ہے عثمان میر علی کے نام سے وہ حکومت ہند کو ہندوستان ہندوستان کو رسوائی سے شدت سے بچانے کے لیے پانہ ہزار پانہ ہلاک کلو سونہ اس ڈونیشن کے طور پر دیتا ہے اور اپنے مرید کی خدمت کو یقینی بناتا ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت کر رہا ہو کرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے دیا جائے ہمارے شریع قوالین سے چھرچار نہ کی جائے وہ طلاف کا قانون جو بننے جا رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے بنیادی فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے مسلم خواتین کے حقوق کو خلاف ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلم خواتین سڑکوں پر آگر اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں لخنوں کی تھیلے والی ملجد گراؤنڈ پر اٹھارہ مارچ کو ایک بجے انشاءاللہ عزیم و شاہ نے احتجاج نقاط کیا گیا ہے ہم حکومت سے اتنے بڑی تعداد میں موجود علماء اقرام میں موجودگی میں یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ حکومت اس دل کو قانونی شکل ہرگز نہ دے اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مذہبی اعتبار سے عید الفطر اور عید العظام منائے ہمارے ہندو بھائی ہولی دیوالی بھی منائیں اور دشہرہ بھی منائیں ہمارے کرسٹین بائی کرسمس بنائیں ہم لوگ اپنے اپنے مذہبی اعتبار سے یقینی طور پر منائیں لیکن ہندوستان کی یہ روایت ہے بھارت کی یہ روایت اور تاریخ رہی ہے کہ ہر مذہبی و ہر ہر فیسٹیبل کے موقع پر ہر تیوار کے موقع پر ہم لوگ ایک دوسرے کے جلے مل کر کے اپنے قومی ایک جہتی کا مزارہ کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے واپنے دعوانے الحمدللہ بزارش کر رہا ہوں اب لکھنہ گردوارہ قربندق کمیٹی کے صدرم و قرم جناب راجندر صاحب سے پشریف لائے اور دونے رکھنے اپنی باب اس مجمع کے سامنے پیش کرنا ہے شمالت منچ شمالت منچ شمالت حضر مجھے یہ عدوش ہوا ہے کہ میں اپنی بات پر دو منٹ میں ختم کروں اور جب مجھے انہمانتر ملا ہے یہاں نہیں کیلئے اس میں ایک بردن سمجھ آئے ہیں میرے بھائیو اب آپ بھی چاہ کرنا ہے کہ میں دو منٹ میں بارات سمجھاؤں کا مدان کی بات کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا میں لیکن آج کے اس دل سے کو جب دھنک ہے آپ تمہیں لوگ بلکھوں کی بادات میں بڑے اتنام سے سبی رکھوں کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو جب دل سے کے جو اورگنائزر ہیں میں انہوں کو بہت بہت بڑھائی جاتا ہوں پر آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس ہی طرح سے آپ نے انہیں ڈسٹرین ملا کر کے اس طرح کے جلچے کیے تو یہ جو آج کا یہ مددہ ہے اس کو کامپانے میں آپ کو تو جو نہیں لگی میں ایک سے کہا کہ کہ ایک لوگ ودود اپنا ایک لوگ ودود اپنا بہت بھی مٹھا دیں گے تحضیب کی دوار جو لوگ درہ دیں گے یہ تحضیب دیکھتا کہ انہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں ایک بات جو کہا چاہوں گا آج کا یہ جلسہ کیول اور کیول دیش کی ایک طور کھنٹتا کو لے کرتے ہیں جو دیش کی مزیدہ حالات ہیں جو دیش کی مزیدہ پرسدیہ ہیں ان پرسدیوں میں ہیں مزیدہ کی اثرکار ہے وہ کیول اور کیول دوائے جاندین کرنے کا پرکت ہے مجھے بات تحضی مجھے بلانہ خالی ارشید صاحب کا خون آیا بردہ تھا وہ اکتا ہے اب یہ پہنچے نہیں ہیں ان میں نے کہا اے اللہ میں دیشت پہنچ رہا ہوں آت احمق سراسوں پر تو میں کسی میں بیٹھا تھا تو مجھے کہا صدار جی آج کا لپی ایت کا بہت جاتے ہو ملانا کھالی رسی سے بڑی دوشی نے بڑھتے ہو مطلیمان بھائیوں کی بھائی وطارت کرتے ہو تو آپ کا حشر کیا ہوگا تو معلوم ہے لیکن مجھے تو نہیں معلوم آپ بتا دے میرا حشر کیا ہوگا کہلے جسٹس لوہا سپریم گوردہ جج اس کا پتہ نہیں رکھا وہ کہاں چلا گیا کہ آجی میں تو سپریم گوردہ جج تھا آپ کے سادارے لیکھتی ہے گزارہ پر مندک ملکی کے ذکھ ہیں آپ کو یہ اتنظام کر رہا ہے تو یہ ہے یہاں کی جانون پر تو یہاں کی سرکار ہمارے لیے ہمارے سکھ بھائیوں کے سکھ نزیانوں میں بھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک نئی سرکتہ شروع کر دی ہے آار ایس ایس آپ کہیں گے بہتی مجھے اب کہا ہے وہ ان کی پرانی سرکتہ ہے آار ایس ایس یعنی راکتی سکھنگ سے وہ تھنگ اب انہوں نے سکھ میں جوانوں کو گمراہ کرنے کے لئے کہہ دیا ہے راکتی سکھنگ آر ایس ایس اوٹم آزم سے ہماری قوم کے نوزیانوں کو بھرگواہ کر شیاسہ بچائے کر رہے ہیں کہ آپ کے گروہ کے بچوں کو آپ کے بھرم کو جسی نے نکھان بکھا ہے تو آپ کے مسلمان بھائی ہونے بکھا ہے تو میں انہوں سے کھنے کے لئے کہ جوانوں میں بچوں کو سمجھاتا ہوں میں نے کہا بچوں کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھرموں نے کبھی یہ سوچوں ہوتا ہے تو ہمارا جو مکہ مدینہ ہے وہ سوڑن مندر ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ کو کہہ جو مکہ مدینہ ہے ہمارا گولڈن ٹیمپل ہے تو میں نے کہا بچوں آپ کو معلوم ہے تو مکہ مدینہ کی جو ہمارا مکہ مدینہ ہے سوڑن مندر اس کی نین کیسے رکھی تھی کچھ کوئی نہیں معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے اس کی نین ایک سائن نیا نیر فتیر تھا مسلمان فتیر تھا اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے جنیزی کو ایک سائن نیا نیر سے نہ رکھا کر کہ نین کیسے ہندو نیر پر رکھانی چاہیئی تھی پرانکہ آسا ہے بچوں گمراہ آس مہو اور ان کی نیچوں کے سمالی چی پوشیس کرو میں ایک بات ہوتا ہے میں جوں گا اور بات ہوتے ہیں میرے بڑے ہیں بڑے ہیں پھر کھرے ہو گئے ہیں مجھے اکھڑی شرم آ رہی ہے تو دو تو ابھی ابھی میں نے پس وقت آپ کے انکر پڑے ہوں گے میں نے بھی پڑے ہیں لیکن میں سے مزیدہ حالات ہیں دیشتے اس دیشتے میں ایک امرجنسی تھی جو انیسہ بچپے میں رہی تھی میرے اس دیشتے میں دے رہے ہیں یہ انڈیکلیرڈ امرجنسی ہے انڈیکلیرڈ انڈیکلیرڈ امرجنسی آپ اپنی بات کہنی سکتے ہیں آپ کی بات کہیں گے تو رخبار والاں خطے دے نہیں میری والاں دے دے نہیں انڈیکلیرڈ امرجنسی ہے وہ اسے مجھے اور کے جانا جوں گا ابھی ہمارے ملسمنٹری صاحب نے کہا کہ ہم تک سے کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہے حرم اید نہیں مناتے ہیں شاہد آپ سبیوں پڑا ہوگا اے مارے پرام کا مکھے اس بات کو سائے کرتے ایسے بھرکو مہر کو بادا کر دے تو آپ یہاں کی جنتہ سے کیا کام نہ کر سکتے ہیں میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کہنا ہے میں بھی کہتا ہوں میں سکھ ہوں میں ہندو نہیں ہوں میں سکھ ہوں میں ہندو نہیں ہوں لیکن میں ہولی بھی مناتا ہوں میں عید بھی بناتا ہوں میرے دو دیش کہہ یہ ہے اگر ہم نے گتارا پر بندس ندو کے ادھکش ہے اللہ میرے حضی بات کرتے ہیں تو میں تو کہنا چاہتا ہوں میرے بھر کو میرے بھائیوں میں بکھو کہ نفت کو اس دیش سے مدانی کی بات کرو نفت کو اس دیش سے مدانی کی بات کرو شریع دن منو کے سہاروں کو ساتھ مسلم جو بات کرو ایک ایک رات در مغتمہ چلنا چاہیے تو میں کیا بھی سکتا ہوں دوستوں میں یہ باقشا جواب دیں گے اور کوئی ہندو بھائی کہا تو یہ شکل سکت میں در ملتے ہندو پاک میں ہندو رات دہنا چاہیے تو کیا بھائی اس کا شراب کا کوئی حسن مکرپا نہیں چراؤں گے صحیح ہے ہندو بھائی کہ ہندو رات دو ہو تو کوئی مغتمہ نہیں ہے اور اس شراب کہہ درے ہم خالصان جندہ پاکتے ہیں ہم خالصان کی بات کیوں کریں گے ہمارے برکوں نے اس دیش کے عدادی کے لئے ایک بربانیاں دیئی ہیں ہم ان سے اس کے بات کی ہیں اور میں برد میں خواہدیاں کھڑے ہیں بہت بہت بڑا پرندہ سا بولنے کے لئے تو میں آپ سے پھر اپنے بات کو ختم کر دیکھا رہا ہوں آج آپ نے ملاکوں کی بیدار میں ہائے کتے ہیں منچ بار ہمارے بڑے بڑے بھنگری بھی یہاں پر بٹے ہوئے ہیں میں آپ کے کہنا چاہوں گا اور میری بات کا سمجھن کریں یہ ہاتھ اٹھا کرتے ہیں ہم جے کہیں گے آپ اس میں مجدیت بلا کر آپ اس میں مجدیت بلا کر بلند کوئی ہے نعرہ کیا نعرہ بلند کرنا ہے آپ اس میں مجدیت بلا کر بلند کوئی ہے نعرہ ہم سب ہیں ہندوستانی اور ہندوستان ہے ہمارا یہ مچ کوئی ہے ہمھی ہم ہندو اور ہندوستان ہے ہمارا میں یہ پڑیا میں چے ہیں ہمارے سب پیارے سب ہیں مسلمان میں میں شک بھی وہ ہندو تھے اور بھائی کناہ مانتا ہوں کہ وہ ہندو تھے اگر یہ چھونٹرا ہل ہے اس کے سہر صرف رہے ہیں ہمارا درما لگا ہے ہماری حیرت چیزہ لگا ہے تو تھوڑھے یہ اپنے آپ ساتھوں کے گھیں گے آپ اسے مدود بلا کر برند تو یہ نارہ ہم صاف ہے ہندوستانی اور وہ ہندوستان ہے تمہارا دن ملکھیں گھر بھوڑ بہت سکتہ ہے تو بجارش کرتا ہے مہت معتبر اور معقر حال نبی صاحب قلم جانوی قاسمیہ نظر سے شاہی مرادباد کے نفتی استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ منعالیہ اتنے مجلس عاملہ جمعیت لاحل سے اتنے مجلسہ تشریف لائے اور اتنے مجلسہ تشریف لائے مستخیص فرمائے الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا اولاہ الا اللہ وحده لا شریف لائے واشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وطعالیہ علیہ وعلى آلمی واصحابی وذریاتی اجمعیم اما بعد معاوزہ صدر محترم مہمانان گرامی قدر اور طوبے کے طول و حل سے تشریف لانے والے دانش وران قوم و ملت آج کی صدیم الشان تانکرنس کا عنوان ہے تحفظ ملک و ملت یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے بلکہ یہی وہ موضوع ہے جو جمعیت المائحن نے اپنی ایک سو سالہ تاریخ میں ہر ہر دن اس موضوع کو اٹھایا ہے اور ہر ہر جگہ اس موضوع پر کام کیا ہے جمعیت المائحن ملک کی بھی ہمدرد ہے اور جمعیت المائحن ملت کی بھی ہمدرد ہے جمعیت المائحن کی تاریخ نہیں ہے کہ اس نے ملت کو بھی متحد کرنے کی کوشش کی اور جمعیت المائحن یہ بھی ریکارڈ ہے کہ اس نے ملک کو بھی جوڑے رکھنے کے لیے عظیم الشان قربانیاں انجام دی ہیں اور اُس زمانے میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم ہے تو لیگ میں آ اس وقت ایک توفان ایک آنڈھی ایک سیل روا تھا فرقہ پرستی کا نفرت کا تعصف کا اس وقت جمعیت المائحن کے اکابر پھڑے ہوئے گھر گھر گئے بسی بسی گئے اور اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں کو یہ پیغام دیا کہ ملک ٹوٹے گا تو ملک کا نقصان ہوگا ملک ٹوٹے گا تو انسانیت تباہ ہوگی ملک ٹوٹے گا تو اس کی تلافی صدیوں میں بھی نہیں ہو پائی اور اس وقت جبکہ راستے کھلے ہوئے تھے جانے کے ہمارے بزرگوں نے یہ پیسلہ کیا کہ ہم یہاں پر عزت کے ساتھ رہیں گے اور یہاں پر عزت کے ساتھ زندگی کا آخری سانس لیں گے جمید علماء کی یہ تاریخ رہی کہ اس نے عوام کو بھی متوجہ کیا سماج کو بھی متوجہ کیا جس کا ایک نظارہ آج آپ اس ٹیسٹ پر دیکھ رہے ہیں شہر مذہب کے رہنما یہاں موجود ہیں جمید علماء کی یہ بھی تاریخ رہی کہ اس نے حکمرانوں کو بھی متوجہ کیا اور ابھی چند دن پہلے ہمارے قائد حضرت معانہ سید محمود حضرت مدنید آمد برداتہوں نے ویگیان دھون کے ایک انٹرنیشنل پروگرام میں عرباب اقتدار کے سامنے اپنا موقف رکھتا اور اس موقف میں ایک جملہ درمیان میں یہ بھی آیا کہ بادشاہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لے یہ جملہ سن کر مجھے اپنے پیغمبر سرورِ عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مسلمانوں کے پیغمبر ہے اسی طرح ہندو کے بھی وہی پیغمبر ہیں بدشتوں کے بھی وہی پیغمبر ہیں ستوں کے لیے بھی وہی رہنما ذات ہے اس لیے ان کی ہر ہر بات پوری انسانیت کے لیے رہنما یہ حیثیت رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤ کوم سے خکم اللہ اچھے ہیں اور کوم سے خراب ہیں کیا میں نے تمہیں تمہیں یہ نہ بتاؤ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بدلائے جائے آپ نے ہرشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے حاکم عرض اقتدار وہ لوگ ہیں جو تم سے محبت رکھے تم ان سے محبت رکھو جو تمہارے لیے دعائے خیر کرے وہ تمہارے لیے دعائے خیر کرے تم ان کے لیے دعائے خیر کرو اور فرمایا سب سے بدترین حکام وہ ہیں جو تمہیں کوسا کرے تم انہیں کوسا کرو جو تم سے بغد رکھے وہ تم سے بغد رکھیں یہ سب سے بہترین لوگ یہ ایک پیمانہ آپ نے بتلایا اگر کوئی حاکم جس کو اللہ نے اقتدار کے منصف تک پہنچایا اس کو سماج کی سیوہ کرنے کا موقع ملا دنیا میں بہت سے حاکم آئے اور چڑے گئے لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے جنہوں نے عدل اور انصاف سے کام لیا آج ان کا نام تاریخ کے پنوں پر روشن ہے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں اور جنہوں نے زوم کے دریاں بہائے خون کے دریاں بہائے آج ان پر دنیا لانت پیشتی ہے آج جو عرباب اقتدار ہیں جو یہ دلمہ کے اس حضیم الشان کامپونس کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اپنا نام اچھے حکمرانوں کی لشت میں لکھوا دو اور یہ جب ہوگا جب یہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہے ہر ایک تمہارے لئے دعا کرے تاجر بھی خوش ہو داشتار بھی خوش ہو اقلیت بھی خوش ہو اکثریت بھی خوش ہو سب کے حقوق ادا کرو ہمارا کسی سے کوئی جنگا نہیں ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں اسی پروگرام میں ہمارے رہنمہ نے ملکی رہنمہ نے ایک جملہ یہ کہا دہشتگردی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو مسلمان بلت راستے پہ چل رہے ہیں وہ اپنے مذہب کو بدنام کر لے ہمارے پی ایم صاحب نے یہ بات کنی اور چینلوں نے اسے خوب چلایا جو بڑی سے بڑی بات تو گول کر جاتے ہیں اس بات تو ہیڈ لائن پہ چلایا کہ صاحب نے یہ کہا لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ادھورا ہے یہ جملہ ناپس ہے پورا جب ہوگا جب یہ کہا جائے کہ اگر کوئی ہندو کی خورجی کرتا ہے وہ بھی اپنے مذہب پہ تعلق پہت رہا ہے اور اگر کوئی بدشت کسی کا ناہت خون بھا رہا ہے وہ بھی محاطمہ دل کی روح کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے تمام مذہب کے لوگوں کو خواہ ہونا ہے کہ ہم دنیا میں امن سے رہیں گے امن سے رکھیں گے لوگ آئے ہیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ ملک باقی رہے گا انشاءاللہ یہ ملک باقی رہے گی کسی کے مٹائے مٹنے والی ہے لوگ شریعت میں اعتراض کرتے ہیں اسلام نے ظلم کیا ہے ناؤزباللہ اللہ نے غلط قانون بنایا ناؤزباللہ یہ کم فہمی کی بات ہے یہ عذاوت کی بات ہے اسلام سے بہتر اسلام سے شاندار اسلام سے زیادہ حق دار کو حق بہچانے کا کردار اور تعلیم کسی کے پاس میں دنیا آپ جانے یا نہ جانے لیکن کل ضرور جان لے گی اور یہ بھی ہم بکلا دینا چاہتے ہیں کہ قانون کچھ بھی بناؤ ہمارے لئے اللہ کا قانون سب سے بڑی چیز ہے مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے اپنے لوگوں پر کہ ہماری پہ احتیاطی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے کا موقع ملنا ہے ہم نے اپنے گھر کے معاہول کو نہیں صدارا اپنے اسلامی اخلاق کو نہیں اپنایا شریعت متحارہ کو اپنے لئے رہنما نہیں بنایا جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیتنے کا ہوئے آج اس علاق کے ذریعے سے ہم یہ عظم کر کے اٹھیں گے شریعت پہ چلیں گے شریعت پہ مریں گے ہماری نصروں میں دین باقی رہے ایمان باقی رہے اسلام باقی رہے قرآن باقی رہے اس کے لئے ہر ہر بچے کو دینی تعلیم ضرور دے جمیت علماء ہم نے آئندہ یکم اپریل سے دس اپریل تک پورے ملک میں دینی تعلیمی بیداری مہیم چلانے کا فیصلت کیا ہے آپ سے گزاری سے آپ اپنی بستی میں اپنے محلے میں سروے لیں سروے کریں جائزہ لیں جو بچے بچیاں ابھی تک دین سے محروم ہیں ان کی تعلیم کا نظم سے یہ ہماری مذہبی منصبی دن میں جاری ہے اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اس زمہ ہونے کو قبول فرمائے ملک اور ملک کے لیے فلاح اور دامیابی کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ملحمدللہ رب العالمین ملحمدلہ رب العالمین ملحمدلہ رب العالمین ملحمدلہ رب العالمین ملحمدلہ رب العالمین بسلاة والسلام وعلى سيد الانهریاه ویمان المسجدین والمتقین محمد وعلا آلہ واصحابہ وعلا منطبعہم بأحسان ایرائی الدین حضرت قائده بالمحكمت حضرت محنان قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 انہوں نے سارے حقائق اور سارے عداد و شمالات کے سامنے بیان کر دی ہیں اب تھی تھی چیز کی ضرورت نہیں ہے سارے سرکش اور تیگر آپ کے سامنے آگئے ہیں اس لیے اب ان باتوں کو دھورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کہ یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کریں اور ایک آواز محضرت مدنی کے در سے مکری اس پر اتنی آدھی یہ سمندر جمعہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سمندر کو اور زیادہ وسیع کرتا ہے سامنے یقاب کرتا ہے اور اس کے اندر جو جو بھی قرآن کی کوئی ضرورت نہیں کہیں وہ جانا کام ہو اور اس کو وہ قرآن نابود ہو جائے اسی سرکتا ہے آمین نعرین تکبری جمعیت علمائے ہی حضرت مولانا سید الرحمان صاحب آدمی نعرین تکبری میں انہی انفادت میں بات کو خطر کروں گا اس کے لئے اس کے بعد اب کسی احبادت کرنے کے ضرورت نہیں جو باتیں ہم نے سنی وہ بہت کافی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر اندر اور زیادہ رفا کرمائے اور اس آواز کو جس آواز میں اتنی عظیم اجتماع کو یہاں منافع کرنے کا حکم دیا وہ آواز نمیشہ اور بردن سلوہ میں ہوتی رہی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سمندر اس سنبھارے ذکار کو اور زیادہ موجوں والا سمندر بنائیں گے اور اس کو نمونہ بنائیں گے دوسرے دوسرے سنبھاریاں اور تو اور چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹے کانی والی جبھوں کو تو اس سمندر ہمیشہ اور نمونہ رہے گا اس امت کو نمونہ بنایا ہے اس لئے اس کو سائے امت کہا گیا ہے یہ وہ سمندر ہے جس کے اندر جس کو اگر کوئی قدلہ کرنا چاہے وہ کبھی اس سلامیہ میں ہو سکتا راکھ ہوگا اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ میں درخواست کرتا ہو جانے مسیح شاہی تیلے کے امام خطیب جناب مولانا قاری سید شاہ فضل المنان رحمانی صاحب سے قاری صاحب تشریف لائے اور دو منٹ میں اظہار خیال فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکات یہ جو دو منٹ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ سب کے حوالے سے پہلے ایک شیر نظر کر دوں میں کہ یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباب میری دو شیر آسمات فرمائے لیجئے کسی کے تعلق سے کہ کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن کسی کے رحم و کرم پہ جیو گے کتنے دن اب اپنی قوتِ عدم و عمل پہچانو حیات چھین لو وقتِ روا کے ہاکوں سے حیات ملتی نہیں ہے بھیک میں دیوانو محمد روو نسلی على رسولِهِ الكریم صاحب اور صدرِ محترم دائس پہ بیٹھے ہوئے سارے مذہبوں کے رہنماؤں دھنم گروہوں عالموں اور برادرانِ ملتِ اسلامیہ شمع رسالت کے پروانوں بادہِ توحید کے متوالوں قرآن کریم کے فیدہکاروں مذہبِ اسلام کے چہنے والوں آئیے ہم سب اس نورِ مجسم شقیِ دو عالم رحمتِ عالم سرکارِ دو عالم سرورِ عالم باعی سے تخلیقِ عالم محسنِ انسانیت شمعِ ہدایت نورِ رسالت فخرِ موجودات سرورِ کائنات مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و محتار ہم غریبوں کے غمگسار سیدِ عبرار و اخیار آقاِ نامدار شہنشاہِ ذیبقار محبوبِ پروردگار ورشنِ ہستی کی اولی فصلِ بہار شاپِ محشر ساقیِ کوسر نبیوں کے سردار خیرُ الوشر بشیر و نظیر منتنعُ النظیر سراجِ منیر عدمتِ مصطفیٰ شمسُ الزُّحا بدرُ الدُّجا صدرُ الولا نورُ الہُزا کحفُ الورا خیرُ الورا سیدو المرسلین خاتمُ النبیین شفیعُ المذنبین انیسُ الغریبین رحمتُ للعالمین راحتُ العاشقین مرادُ المشتاقین شمسُ الآرِفین سراجُ السالِقین بزباہُ المقربین سیدِ ساقالائین نبیِ الحرامین امامِ القبلتین وصیلتِ نصدارین صاحبِ قعبہ قوسین محبوبِ رَبُ المشْرِقین نوال مغربین جدِّل حتنِ والحسین تاہو یاسین انیسِ بے کسا چرافازِ دردمندہ کشتیِ ملت کے کھیو انھارے کونن میں سب سے انوکے سب سے نیرالے بی بی حلیمہ کے جگر کی پارے سیدہ آمنا کی آنکھوں کی پارے رب کے دھولارے اور ہم سب کے پیارے حضور احمد مجتبہ کمنی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں حضراتِ مہترم ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں چل رہے تھے کہ منکن نقیر کے ایک نقیر سامنے آگئے کہ رامن کاتیبین کے کاتیبین سامنے آگئے تو سارا معاملہ سارا محفون سارا ختم ہو جاتا ہے بہرحال آپ سے بس ایک گزارش کروں گا کہ اٹھارہ تاریخ و مزید پسل اللہ بورٹ کا بہت بڑا اجراس اٹھارہ تاریخ اٹھارہ مارس کو دیتے والی مزید میں خواتین کا محیلاؤ کا بہت بڑا اجراس ہونے جا رہا ہے فرمائیے اور ہر طرح اس میں حاضر ہوئے اور یہ بات ثابت کر دیجئے اور یہ عرب دیکھئے یہ بات سمجھے دیجئے اگر تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ خواتین پوکی تو ہمارے حکمرہ کے جو لوگ ہیں جو حلو عرب میں جو دوت ہیں جو دوتوں میں جو بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جو تیرے والی مزید میں پہلی دفعہ رہنو میں خواتین کے اجراس ہوا تو وہاں تیس پرسنٹ جو خواتین مولو تھی وہ تو مسلم پر صلی اللہ بھوٹ کے ساتھ تھی اور جو سبتر پرسنٹ جو نہیں پہتی کسی وجہ سے بھوٹ کی گمی کے وجہ سے اپنے کسی کاموں کی وجہ سے نہیں پہتے کی وہ حکمرہ کے ساتھ ہے تو ایسا نہ کھولے دیجئے گا کہ تاکہ جو دی بیٹھ میں بیٹھے ہوئے بی جی بی کے پروتہ یہ کہیں کہ سبتر پرسنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دل جو پاک ہوا ہے وہ کسی ساتھ ہے اگر آگے اچھا ہے وہاں اگر مجموعہ دھیل کم ہوئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کی سمجھ داری ہم پہ ہے ہم نے اپنی سمجھ داری بہت کے ساتھ کے ساتھ میں پھولی کر دی ہے اور حضرت محترم ایک چھوٹی سی حساب کردیش کر کے آپ سے خدمت کا حتم کروں گا اپنے دفعوں کو ختم کروں گا کہ حضرت محترم ایک گیندے کا پھول ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیوی دیوتاں کو بھی چند چاہیا جاتا ہے پنایا جاتا ہے مگر اس میں ایک پیغام ہے پیغام وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو پکیاں ہوتی ہیں وہ زرد ہوتی ہیں پیلی ہوتی ہیں زاخرانی ہوتی ہیں بھگوا ہوتی ہیں مگر اس کے نیچے جو کلی ہوتی ہے وہ ہری ہوتی ہے وہ رنگ ان کا ہے اور ہرا رنگ ہمارا ہے اگر اس کو ہتا دیا جائے گا تو یہاں کی تاریخ بکھر جائے گی یہاں کی جہاں کی کلچہ بکھر جائے گا یہاں کی تحصیم بکھر جائے گی یہاں کی اتحاد بکھر جائے گا انجوم مسلمین تب بکھر جائے گی اگر اس میں دولی رہے گی تو یہ سمجھئے یہ گلدختہ بنا رہے گا جس طرح سے آج ہمارے حضرت مولا محمود مدنی صاحب عوسمتینو حق عسامہ صاحب نے جس طرح سے یہ گلدختہ کو سجایا ہے وہ قابل تعریف ہے قابل تحصیم ہے اس لیے کے ساتھ اپنی گفتوں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے مسئلہ موجود ہے اب میں بہت ہی عدب احترام کے ساتھ برخواست کرنے جا رہا ہوں اس عالی مرتبہ شخصیت سے جس کے لیے یہ مجمع صراح کا انتظار بنا ہوا ہے جمعث الواہن کی پاکیزہ روایات کے امین حضر الشیخ الہند و شیخ الاسلام اللہ ورمہ ہما قدر ہما اور دیگر بزرگائے دین علیہ الرحمہ کی شاہکار وراثتوں کے پاسبان اور موجودہ ملکی حالات اور عالمی منظرنامے کے اسباب و عوامل پر گہری نگاہ رکھنے والی عظیم شخصیت دور اندیش قائد جمعیت جانشین فدائے اللہ حضرت مولانا سید محمود اصحاب مدنی نعرہ تجمیر نعرہ تجمیر نعرہ تجمیر نعرہ تجمیر نعرہ تجمیر نعرہ تجمیر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا رادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم بزرگان محترم ہمارے بینچ میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعیت علماء ان کے صدر محترم امیر کاروان حضرت مولانا حالی سید محمد عثمان صاحب محصور پولی دامت برکاتہ ہم تشریف کرتے ہیں اور ابھی ان کا بیان ہونا ہے وقت بہت ہو چکا ہے باتیں اکثر آ چکی ہیں میں شروع سے سن رہا تھا جتنی باتیں آئیں ان میں سے اکثر باتیں میں نے اس میں لکھی بھی ہیں تو وہ ساری باتیں آگئیں کام کی جتنی تھی ایک بات نہیں آئی اسی بات کو میں ذکر کر کے اپنی بات خطو کرلوں گا ایک دو باتیں ہیں اس میں جو مجھے کہنی ہے ایک بات تو ہے کمزوری اور طاقت کی انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کا دن کمزور ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے اور اس کا دن مضبوط ہو تو وہ مضبوط رہتا ہے اور ہمارا اس بات کا یقین ہے میرا اس بات کا پورا یقین ہے مجھے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے بزدل نہیں ہوتا وہ فرکاش امبیت کر صاحب بار بار کہہ رہے تھے در کو نکال دو تو میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ اگر موجود ہوتے تو انسا کہتا ہے کہ ہم نے در نہ کاس ہی تھا در کو وہ نکالے گا جس کے دل دل میں در بیٹھا ہو ہم تو اپنا نگل ہونا وہاں بھی ظاہر کر دیتے ہیں جہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دانی ضرورت ہوتی گھر والی کے سامنے ہم سب سے زیادہ بہادر گھر والی کے سامنے ہوتے ہیں یہاں بزدل ہونا چاہیے وہاں بہادر ہوتے ہیں بس مولمی ہے ایک کمال کی چیز وہ کبھی بھی اپنے گھر والی کے سامنے شیر نہیں ہوتا تھا ہمارے مولانا جیس کی تائید کریں میں امام صاحب آپ لوگ خد گئے ہیں وقت بہت ہو گیا ہے نگل ہونا کمال کی چیز اور ضرورت بھی ہے لیکن نگل اور بہادر ہونے سے زیادہ ضروری صابر ہونا ہے کیونکہ بہادر میں اصل وہی ہوتا ہے جو صبر کر لیتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بتمیدی کا جواب اگر ہم نے نہیں دیا تو ہم بزدل کہلائیں گے لیکن اگر ہم جواب دیں گے تو ہم کمزور کہلائیں گے اور اگر جواب نہیں دیں گے خاموشی سے گزر جائیں گے تو ہم بہادر کے لیتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کتنی جگہ سب کو معلوم ہے اللہ تعالی فرمارے اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ کے ہی ساتھ مہد آئے یعنی اللہ تعالی کی مہیت اس کی مدد ہمارے صبر کے ساتھ مشغول ہوئے صبر کرو گے تو اللہ تعالی کے مدد نہیں یہ خالات جو خالات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بلان ہی ہے کہ لوگوں کو مسترد کر دیا جائے لوگوں کو ڈرنے پر ڈر اور خوف پیدا کر دیا جائے اور جب ڈر ہوتا ہے کبھی یہ آدمی سے غلطی ہوتی ہے جو نیڈر ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا جانور ہوتے ہیں ہم لوگ ساپ سے ڈرتے در لے گا مر جائے نہیں لیکن جتنا ہم ساپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ساپ ہم سے ڈر رہا ہوتا در کی رجی سے ہی عملہ کرتا ہے تو اپنے دل سے ڈر نکال دیجئے اور ڈر تب نکلے گا جب صبر کا عظم کر لے اللہ پہ بھروسہ کر لیجئے عظم کر لیجئے ہاں ہم کسی قیویت پر بے صبر نہیں کریں شدت پسندی اسلام اور شدت پسندی ایک سینے میں جمعنے میں کبھی نہیں جمعاؤ مسلمان کبھی شدت پسند شدت پرس نہیں ہو سکتا اب مولانا جس طرح سے میرے پاس بہت سارے متراجیت الفاظ نہیں ہیں اور نہ وقت ہے اس کا ہم نے اس ملک کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے وہ تو ہمارا دیرے کے نرام مصطفی کا قرآن کی حکومت کا ہم نے اس کو ریجٹ کیا اس آئی دیئے کو اور بھارت کو اختیار کیا ہے ہم نے ہم یہاں بائچانس نہیں ہیں دوسرے ہوں گے بائچانس ہم یہاں بائچوائی سے اس ملک میں ہم نے انڈیا کو چیز کیا ہے ہمارا ملک ہے ہمارا وطن ہے نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی زلیل کر سکتا ہے انشاءاللہ اس نے اسی گلی کینے خاک سے یعنی خاک اپنی ملائیں گے اسی گلی کینے خاک سے یعنی خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے ہم ہیں بھارت کے مول نوازی ہم ہیں بھارت کے مول نوازی ہمارے دی ایم میں ہے بھارت سوالی جی ہم بھارت کے مول نوازی ہیں یہ مول نوازی کی بات کرتے ہیں ہم ہیں بھارت کے مول نوازی ہیں اسی گلی کینے خاک سے یعنی خاک اپنی ملائیں گے نہ بنائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے وہ تو بدگمان ہیں بے سبب وہ تو بدگمان ہیں بے سبب ہم انہوں پہ اپنا لٹا کے سب جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے مرتی سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے پھر قبرشتی کا سن لیجئے ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی سے تک کر لی ہے ہم نے اپنوں کی سن پردائیتہ جو مرات کیا ہے اس سے تک کر لی ہے یاد کریے جلی جلی محلے محلے ہمارے بجردوں کی بگڑیوں کو پیروں پلے رونے دیا سن جھتا نہیں کیا جب اپنوں کی سن پردائیتہ کو ہم نے منظور نہیں کیا تو کسی اور کی سن پردائیتہ کو کیسے مسلک کر لی ہے آخری بات اسلام اسلام لوگ تک پہنچا کیسے کہتے ہیں آٹھ سو سال اس ملک پر مسلم رولرز نے حکومت کی یاد کیجئے اس زمانے کو یاد کیجئے جب دہلی پر قبضہ تھا شہاب الدین اوری تاریخ میں دون لیجئے کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ شہاب الدین اوری کی طاقت اور تمہار میں کسی ایک آدمی کے دل میں ایمان کی شما کو روشن کیا ہو اور اسی وقت میں اسی وقت میں بغور تھوڑوں سے کپنوں میں موپے کپنے دوریے پر دیکھنے والے خواجے ہند سلطان الہند حضرت خواجہ محمد دین چشتی اجمینی رحمت اللہ علی یاد کیجئے اور اس کو بھونا نہیں جانا چاہیے وہ دلی کی بھوڑی کی سلطنت سے دور پرتوی راج کی حکومت میں لیکنوں کو کہتنے میں ایمان کی شما کو اتحید کو اتحید کو شمیر کرنے والے یہاں بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں فقیروں کی بادشاہت سے ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ آتا فرمائے اس بات کو سمجھ آتا فرمائے کسی بادشاہ کی بادشاہت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا واسطہ ہے تو اللہ کے ان ولیوں ان لیکو ان فقیروں کے واسطے سے واسطہ ہے ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے ہم تک ایمان کی دولت پرچھایا اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی تحفیق اتحید فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی تحفیق اتحید فرمائے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور ان اولیاء اللہ کے راستے پر ہمیں چلا کر اللہ تعالی ہمیں اپنے منزل تک صحیح طرح سے پہنچنے کی تحفیق اتحید فرمائے ایک آخری بات کہہ کر بلکل چند سیکن میں موت یاد رکھئے گا دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے آتے ہیں دنیا والے دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے آتے ہیں لیکن ہماری زندگی ہماری موت پر شکر ہوتی ہے موت سے کھبرانا نہیں ہے موت سے کھبرانا نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں گان کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں گان کر زندگی گزارنے ہیں ہرگز ہرگز کسی پر غلوم نہیں کرنا ہے کوئی نائن ساتھی نہیں کرنی ہے لیکن اگر گناہ پر جائے تو یاد رکھو ستن کا جن جاپ جلا دینا ہوا نائے آن شبیر جنیت علماء ہم جنیت علماء ہم محمود 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 صدر جمعیت علماء ہم آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہم اہل اللہ کی جماعت ہے ان بوہیاں نشینوں کی جماعت ہے جن کے دلوں میں خوف اتدہ پایا جاتا ہے بندوں کی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے اس وقت بھی اللہ کا کرم ہے کہ جمعیت علماء کی قیادت و سیادت جن بزرگ شخصیات کے کاموں پر ہیں اللہ نے انہی اعصاف سے ان کو بھی حامل بنایا ہوا ہے جو ہمارے اکابل اور بزرگوں کی غوایت رہی ہے حضرت صدر محترم دعوت برکاتہ تشریف لات شدہ یہ مولانا مفتی افان صاحب نے تو کم سے کم چار مقرروں کو وقت میں نہیں رہی لیا ہے ایسا ہے سوامی اگلی ویش صاحب بہت اسرار کر رہے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ملک میں لنک مچ رہی ہے اس کے خلاف ہم سب لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے یہ کچھ پروگرام وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ رَحَمَلْنَاهُمْ فِي وَرْزِرَ الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَيِّبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِينٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْقِينَا صدق اللہ اللہ تعالیٰ صدق اللہ تعالیٰ صدق اللہ تعالیٰ حضرات علماء کرام دانی شرعان ملک ہمارے مختلف مدافع کے جنگاران اور جنمایان اور ہمارے بہت سے بگردے اور سائیدے حضرات میں اس کانفرنس کے جو تحفے کے ملک و ملک کانفرنس کے نام سے محصوب ہے اور احترام اور پرعوام کو تفصیل کے ساتھ سنگینا ان سب کا اقلاء سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں انسانیت کے ناقش ہے اپنے سارے کام انجام دینے چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے آج سوچی رہا پیش کر رہے ہیں قرآن کریم جو ہمیشہ سے لوحے محفوظ میں رہا ہے اس کی یہ آیت کریمہ انسانوں کے بارے میں یہ فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کاقید کے ساتھ فرما رہے ہیں ہم نے تمام انسانوں کے بلا کسی تفریق کے علامہ آلوشی رحمت اللہ علیہ ساحل و ایمانی اس آیت کے دور میں فرماتے ہیں برگن کانا او فاجرہ بنو آدم کو تمام انسانوں کو ان کو بنو آدم کیوں کہتے ہیں سب آدم کی اولاد ہی بنیاد پر آدمی کہتے ہیں آدمی ایک مخلوق ہے آدمی ایک مخلوق ہے جن ہم آدمی ہیں آدم والے تو تمام آدم کی اولاد کو جو قیامت تک چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ نے مکرم اور موزد بنایا اور صاحب و حرمانی رحمت اللہ علیہ جو فرمانے کے مطابق برگن کانا او فاجرہ نیک ہو یا برا ہو سانیت کے ناکے سے جو اس کی تقریم ہے جو اس کا عزاز ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محاصر پیدا کیا ہے کسی اور مقروق اندر نہیں اس لیے انسانیت کا احترام اللہ تعالیٰ کے اس اعلام کے مطابق ہمارے اور آپ کی زندگارے جس حال میں بھی ہم رہے جہاں بھی رہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے معلوم ہیں سنتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں جب آزادی آئی تو کیسے رہنا ہے کیسے حکومت پہ نہیں ہے عمام کو کیسے رہنا ہے اسی کام کے لیے دستور ہونا دستور کی روشنی میں جو برسریں ایک بار آتے ہیں ان کی حلب برداری ہوتی ہے صرف انتخاب ہو گیا آپ کو چنا ہو گیا کافی نہیں ہے آپ جب تو اس حلب کو نہیں کھائیں گے آپ کو یہ منصر ننگ دے گا کشی پنیتوں پر اس آئین کی روشنی میں اس ملک میں رہنے والا ہر خرق جو بھی ایک معاہدہ کی ہوئے ہیں کہ ہم دوسری کے ساتھ مندربی کا رویہ رکھ کر رویہ داری کے ساتھ اپنے اپنے مسئلہ کو مذہب کو اپناتے ہوئے اس بلک میں زندگی گزاریں گے وہ بھی اس اہدے کا بامن ہیں ہم اور آپ بھی اس اہدے کے بامن ہیں اس کانپرس کے اندر دیلے کو اس اہدے کی آتدہانی کرائے جارہی ہے پھر بعد اقتدائی سے کوئی بات کہی جائے اس کو صرف مخالفے کے محمول نہ کیا جائے ان کی یاد جلدہ داری یاد دلائے جاتی ہے ان کو اپنا فرد منصری یاد دلائے جاتا ہے اس کے سلسلے میں جہاں ان سے کوتا ہی ہو رہی ہے اس کا دلائے جاتا ہے لیکن چونکہ یہ نہیں اس کا نظام اور کارباہ کرتا ہے الیکشن سے اس نے ہر مخالفت کو اس پر محمول کر لیا جاتا ہے کہ انہیں گدی سلطان مچانے ہیں جھگی پہ پہ رہے جنا کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے فرد اپنے انجام دیجئے اپنے معاہدوں کو پوری کیجئے عوام پر یہ پہنائے قرآن کریم نے فرمایا ہے دعاو سنوہ بیل آہد دو اہدا کرو اس کو پورا کرو ہمارے شکریتی صاحب فرما رہے کہ ہم اپنے احضیات یہاں رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم اس اہد کے بابن ہیں ہم یہاں کیسے ہیں یہ اسلام کی روشنی میں قانون کی روشنی میں جو ہماری نمیداری ہے ہم اس کو رابطہ نہ کریں گے ہم مؤمان کے ساتھ رہیں گے اتنا خضا سے دور رہیں گے اور اگر کوئی اتنا پھیلا رہاں ہوگا ہم حقیقت امکان اس کو روپنے کی کوشش کریں گے کچھ یہ دریتے پر اگر کوئی ظلم نائمشان سے ہو رہی ہے ارباب اقتراد سے کہیں بلدے ہو رہی ہے ان سے بھی کہیں گے اور عوام کے سامنے بھی اس کو رکھیں گے یہی اس ٹانٹورٹ کا بیوان ہے اور اسی سے پرے یہ تضاویر آئی ہیں ان تضاویر کا بھی یہ سمجھیں گے لئے بلدار یہ ہی ہیں کہ ہم سب مل کر آبس میں کوئی دوسرے کے ساتھ ہم درگی کا روزیہ رکھیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جو عوام کی تکلیفات ہیں ان تکلیفات کو جو کرنے کے لئے جو عربان حکومت کے ذمہ داری ہے وہ ان کو یاد دلائیں اللہ تعالیٰ مجید اور آپ کو ان مقاصر کے اندر کامیاتی آتا فرمائیں واقفت آمانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیٰ محمد صلاةً تکول لترغاً وَلِحَقِهِ اَدَاءً وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَزْرَائِهِ وَجُرِّيَاتِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللہم ربکنا لما تحب وترضا وَجَعَلْ آخِرَتَنَا خَيْرًا مِنَا الْأُولَى اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها وَأَجِلِنَا مِنِ خِزِّي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ يَا حَجُّ يَا قَيُّوم يَا حَجُّ يَا قَيُّوم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْخ يَا حَجُّ يَا قَيُّوم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْخ لَا تَكِنَّا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا تَرْفَتَعِينَ وَأَسْلِحْنَا شَأْنَا كُلَّةِ اللهم وَفِّقْنَا جَمَاتُ حِبُّ وَتَرْضَاهُ وَجَعْلْ آخِرَتَنَا خِيرًا مِنَ الْأُولَى اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَى وَالْعَافِلَةِ وَالْمُعَافَدَ دَائِمَ قِدْ دُّنِي وَالْدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأْلَكَ بِهِ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللهم إِنَّا نَسْتَعِيدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَا أَحْمَ الرَّاحْمِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ مَهِدَ اپنے فرد وَالْدُّنِ ان کو پورے عزم و عرادے کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرماؤ ہمارے عزیز و عقارب اساتذر و مشائح جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے مقصرت فرماؤ سب کے جنت الفرداز میں عالی مقام عطا فرماؤ جو بقید حیات موجود ہیں ان کے عوروں برکت عطا فرماؤ ان کے دین پر ثابت قدم رکھ ان کے فیور سے دیر تک مصفیر ہونے جو میں توفیق عطا فرماؤ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ مِرَحْمَدِكَ يَا عَلْحَمَرْلَحْمِ